بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوس فریہ آوے ساتھ جم ریٹ کرنے جا رہے ہیں تیری عشق سے میری ذات تک کا فورت پارٹ رائٹر ہے اس کی آئیشہ مغل بہت ہی خوبصورت لکھا ہے انہوں نے یہ ناول رومنٹک ناول ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو چلتے ہیں ناول کی طرف آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ مجھے کیسے پتا چلا آئیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا والٹ یہیں بھول گئے تھے مجھے لگا آپ کو ضرورت ہوگی لیکن جب میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تو آپ کا رخ تہہ خانے کی طرف تھا نا جانے کی سوچ کے تحت میں آپ کے پیچھے چلتی گئی اور پھر وہ سب جو ایشل کے ساتھ آپ نے کیا وہ میں دیکھ چکی تھی تو میں آپ سے پہلے ہی واپس آگئی اور یہ بات میں نے آپ سے چھپائی میں ٹھیک موقع پر آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اب بہت ہو گیا حیشم اب آپ اسے چھوڑ دیں آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیں پیس وہ خود سزا دیں گی اس کو آئیشہ نے پوری بات بتاتے ہوئے التجا کی لیکن آئیشہ اس نے وہ سب آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ حیشم اپنی بات مکمل کرتا آئیشہ نے اس کی بات کر دی میں جانتی ہوں حیشم اور یہ بھی جانتی کہ اس لڑکی نہیں صرف میری ہی نہیں بہت سے لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہوگی اس لئے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں آئیشہ نے اپنی بات کی وضاحت کی پر آئیشہ آپ میری اس نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا پرور کچھ رہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ چیز دیں گے جو میں مانگوں گی اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں آئیشہ نے خوکی سے چھیرہ پھیڑتے ہوئے کہا اوکے جانے حیشم آپ کو حکم سر آنکھوں پر حیشم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معمولی سسر خرم کرتے ہوئے مسکر آ کر کہا اور اس کی سرکت پر آئیشہ کھل کھلا کر ہنسی تھی جب دروازے پر ہونے والی جستک نے انہیں اپنی طرف مٹوجو کیا اور حیشم نے دروازے پر کھڑے رہاب اور آزم کو اندر آنے کا اشارہ کیا کیا وہ بھائی بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ تونوں حیشم نے اندر آتے ہوئے پوچھا کیا بتائیں حیشم آج ہم بہت خوش ہیں تم چاچو بننے والے ہو حیشم نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا اس کی بات پر حازم آگے بڑھ کر اس کے گھرے لگا تھا مبارک ہو بھائی بہت خوشی کی بات ہے یہ تو حازم کے چہرے پر چمک واسعہ تھی جبکہ روحی نے بھی با کر آئیشہ کے گھلے میں واہیں ڈالی تھی کتنا مزہ آئے گا نا بابی میں پپو بن جاؤں گی روحی نے چہکتے وے کا ان چاروں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے وہ سب بہت ایکسائیڈڈ تھے اس نے آنے والے مہمان کے لیے موجود تھے جبکہ تیسری شخصیت ڈرائیور کی تھی جو ڈرائیور کرنے میں مصروف تھا کافی دیر ہو گئی تھی لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا باری بھر کم لہنگے اور زیورات میں ملبوس دویا جو کب سے بمشکل کمر اکرائے بیٹھی تھی اب اس سے بیٹا مزید مشکل لگ رہا تھا اب اس کی حمد جواب دے رہی تھی جب وہ دیمی آواز میں ساتھ بیٹے زیان سے گویا ہوئی زیان کتنی دیر لگے گی اب میرے لیے بیٹا نممکن ہو گیا ہے اس کی آواز میں تھکن واضح تھے جبکہ آنکھیں نین اور تھکاوٹ کی وجہ سے بوچھل ہو رہی تھی بس کچھ دیر رول لگے گی ایک کام کرو تو میرے کندے پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو بہتر محسوس کرو گی زیان ہے دنیا جہاں کی نرمی لہچے میں سماتے ہوئے کہاں زویا تھوڑا ججک کی تھی لیکن پھر اپنی حالت کا سوچ کر اس کے مضبوط کندے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں مون گئی زویا تھوڑا ججکی تھی لیکن اپنی حالت کا سوچ کر اس کے مضبوط کندے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو چکی تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد زیان نے اسے دیمی آواز میں بکارا زویا لیکن جواب نہ دارد جواب نہ ملنے پر زیان نے ذرا سا جو کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت بلکل دنیا سے بے خبر اس کے کندے پر سر رکھ کے سو رہی تھی زیان اس کی طرف دیکھ کر ہنسادہ سو جاؤ آخری دفعہ سکون کی نین زویا خان اب تم کبھی چین کی نین نہیں سو سو گی اب میں تمہارے سکون کی دھچیاں اڑا دوں گا زیان من مناتے ہوئے اسے مخاطب ہوا اور کچھ ہی دن میں گھاڑی اپنی منزل پر رکی تھی اور گھاڑی رکنے پر زویا کی آنکھ کھلی تھی اس نے آنکھیں کھو کے ایڈ کی نظر دوڑائی جب زیان نے اسے پکارا چلیں اس کے پکارنے پر زویا جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی گھاڑی سے دری تھی اور زیان کا ہاتھ تھامتی سامنے خوبصورت سے بنے اس گھر میں داخل ہوئی اب وہ خود کو کافی حد تک فریش فیل کر رہی تھی جبکہ زیان فتح کے نشے میں چور اپنے لبوں پر دلکش مسکرات سجائے اسے دیکھتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف تاخی ہوا ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی وہ سے ساتھ لیے لاؤنچ میں آیا جہاں ہر طرف غلاب ہی غلاب تھے پورے لاؤنچ میں مدم سی روشنی کے علاوہ کوئی روشنی نہ تھی مگر دل کو چھونے والا منظر تھا زویا مبھوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی وہ سب بھول چکی تھی یاد تھا تو صرف اتنا کہ یہ سب اس کے لیے کیا گیا ہے کیا وہ کسی کے لیے اتنی امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لبوں پر پیاری سی مدم اس کان دوڑ گئی آنکھوں میں چمک لیے وہ ادگیت کا جائشہ لینے لگی اس کے چہرے پر موجود چمک دیتر زیان محزوز ہوا تھا اور کافی حد تک اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو چکا تھا زیان نے اس کی طرف دلاتی نظروں سے دیکھا تھا لیکن زویا صرف اس کی آنکھوں کے تاثر کو محسوس نہیں کر پائی زویا کہا تب ہی زیان کے ہاتھ میں تھا اور اب وہ سے لیے روم کی جانب بڑھ گیا اس کا روم نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا ابھی وہ کھوئی کھوئی سے یہ دیکھنے میں مگن تھی جب زیان کی حواز پر وہ ہوش دنیا میں لوٹی تھی پسند آیا تمہیں یہ سب زیان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بہت زیادہ کیا تمہیں یہ میرے لیے کیا ہے سب زویا نے ایکسائٹی ڈھوٹے ہوئے پوچھا ہاں بلکل لیکن یہ سب میری محبت کے آگے کچھ بھی نہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زیان نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا زویا تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا لرسٹی پلکوں کو پر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا زویا اس وقت کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی لیکن یہ سب بھی بہت حسین ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم نے یہ سب صرف اور صرف میرے لیے کیا ہے زویا نے چہکتے ہوئے کہا پل میں اس کی ساری شرم ججب غائب ہوئی تھی یہ سب تمہارے حزن کے سامنے کچھ بھی نہیں میری نظر سے لیکھو اس وقت تم دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہو زویا نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو زویا میں نے اس وقت جو بھی کیا مجھے نہیں کرنا چاہے تھا زویا نے شرمندی سے کہا میری زندگی کے معنی بدل کر دی تم نے اور ہم معافی مانگ رہی ہوں لیکن میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں زیان دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا چھوڑو جانا میں یہ سب باتیں کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے آج رات میں صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم کٹی امپورٹنٹ ہو میری لائف میں میں چاہتا ہوں آج تم بس مجھے محسوس کرو مجھے جانو زیان نے مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا اور اس کی اتنی محبت پر زویا کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کی گالوں پر لڑکے تھے وہ کہاں آدھی تھی اتنی محبت ہوگی نوجانا ماج نہیں پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے زیان نے اس کی آنسوں کو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کی بات پر زویا نے چھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہتی یا سمجھ پا دی زیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا زویا جو کچھ دیر پہلے اس کی بات پر تھٹکی تھی اب اسے بلائے بس اتنی محبتوں پر نازا اس کے سینے سے سر ٹکائے دل سے اس کی مشکور ہوئی تھی اور اس رات زویا سب کو زیان کے حوالے کر چکی تھی اور زیان نے پوری محبت سے اپنے حقوق لئے تھے الیکشن کے دن شروع ہو چکے تھے ووٹ ڈالے جا چکے تھے اب بس فیصلہ ہونا باقی تھا اور حیشم کو پورا یقین تھا کہ ہر سال کی طرح بائشے کا وہ بہت زیادہ خیال اکھ رہا تھا حیشم کا بس چلتا تو اسے زمین پر ہی قدم نہ رکھنے دیتا آئشے کے کہنے پر وہ اشار جزدانی کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا چونکہ الیکشن کی وجہ سے حیشم نے رہاب اور حازم کو کالی جانے سے منع کیا ہوا تھا تو آج کل وہ دونوں گھر پر ہی ہوتے تھے اور ہر وقت اس حوالے کی دیواریں ان کی نوک جوک سے مہکتی رہتی تھی اب ان کی تقرار چاری تھی اب میں تمہارا قتل کر دوں گی حیشم اگر تم نے ایک لسپی اور کہا روحی نے سوفی پر پڑا کشن اسے مارتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑو گی حازم نے گردن اکراتے ہوئے کہا کبھی نہیں چھوڑوں گی اگر اتنے ہی تنگ آگئی ہو مجھ سے تو تم چلے جاؤ کیونکہ میں تو یہی رہوں گی ہمیشہ روحی نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا زہر لگتی ہے مجھے وہ لڑکیاں جن کے دل میں تو شادی کے نام پر لڑو پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے کہتی ہے میں تو ہمیشہ اپنے ممہ پاپا کی پاس رہوں گی میں ان کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی مجھے نہیں پسند ایسی منافقت حازم نے بیزاریہ سے کہا جومین ہم گرلز کے روبر فیس ہوتے ہیں روحاب نے غصے سے پوچھا جی بالکل میرا یہی مطلب ہے حازم نے فرضی کالر جا رہا تم لڑکے کون سے دودھ کے دولے ہوئے ہوتے ہو فلٹ کرنا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے دو کے باز کہیں گے روحاب نے ٹڑک کر جوابیا اوہ ہیلو تم لڑکیاں ہوتی ہو دو کے باز حازم نے حتمی دیجے میں جواب دیا بوائز گرز بوائز 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 روحاب غصے سے بولی گرز گرز سامنے بھی پھر حازم تھا اسے کریجے میں جواب دیا گیا کیا ہے بھئی اب کس بات پر بحث ہو رہی ہے لانج میں داخل ہوتی ہے عائشہ نے ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے پوچھا بابی یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکیاں دو کے باز ہوتی ہیں جواب رہاب کی طرف سے آیا تھا کس نے کہا کہ لڑکیاں ہیں لڑکے دو کے باز ہوتے ہیں وفا کا تعلق کبھی بھی جن سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق تر جسم کے سب سے خوبصورت حصہ دل سے ہوتا ہے سمجھے تم دونوں عائشہ نے دیمے لیچ میں سمجھایا جی بابی یہی فضول میں بحث کرتا ہے لڑکی بڑی ہو گئی ہے کوئی رشتہ رونے اس کے لئے اور چلتا کرے اسے ویسے بھی اب اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے حاظم نے بہ مشکل اپنے ہنسی کو سب کرتے ہوئے کہا جبکہ روحی اب اپنے سامنے ٹیپر پر پڑے گلدان کو اٹھایا اسے مارنے کے لئے جب وہ آگے بھاگا تھا اس کے پیچھے بھاگتے رہاب نے گلدان اس کو مارا تھا اور وہ بڑی مہارے سے جان بچا گیا تھا جبکہ آنے والی شخصیر اس گلدان کا نشانہ بن چکی تھی واز آنے والے کے کندے سے ٹکرایا تھا ورنہ شیچے کا واز اب تک اندر آنے والی دانیال کا سر کھول چکا ہوتا واز زمین پر بکھرا پڑا تھا اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر ماتم کنا تھا اور دانیال اپنا کندہ پکڑے کھڑا در سے کرا رہا تھا جبکہ انگلی دانتوں میں دوائے شوک سے دانیال کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ حازم جلدی سے دانیال کی طرح بڑھاتا سوری غلطی سے لگیا آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگیا آپ کو حازم نے شرمندی سے کہا نہیں کوئی زور نہیں ہے آپ کو سوری کہنے کی it's okay I'm fine سوری تو انہیں کہنا چاہے جنہوں نے اتنا عظیم کا نامہ سر انجام دیا ہے دانیال نے روحی کی طرف دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے کہا یہ آپ اس چوڑیل کی بات کہنے ہیں یہ ایسے ہی نمونے کام کرتی ہے اور اپنی غلطی تو یہ مانے گی نہیں تو سوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں حازم نے مسکرہ دباتوی شرارے سے کہا او بوت نگلی کے میں ہرا جا مجھے کوئی تمہارا عیسان نہیں چاہیے اور ویسے بھی غلطی تمہاری تھی تمہیں سامنے سے نہیں اٹنا چاہیے تھا روحاب نے ٹڑک کر کہا چپکے دانیال تو بس اپنی پوری توجہ رہا پر مرکوز کی اسے دیکھنے میں مصروح تھا اسے یہ پیاری سے رڑکی بہت اچھی لگی تھی اس کے چہرے سے معصومیت جھلک رہی تھی جبکہ چہرہ میک اپ سے بلکل آ رہی تھا وہ اس سادہ سے ہولیا میں بھی دانیال کو بہت خاص لگی تھی اوہ ہیلو مسٹر ایکس وائزیٹ میں آپ کو سوری ہر کس نہیں بولوں گے کیونکہ مجھے کوئی حام نہیں ہوا تھا کیا آپ آنے والے ہیں غلطی آپ کی ہے آپ کل وقت پر کیوں آئے تھے دانیال جو گم سمسہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر چنگا تھا ایسے شاید آواکے ٹھیک کہہ رہی ہیں دانیال نے ڈیمیل ایچے میں کہا جبکہ حازم پریشان سا کھڑا روحی کو دیکھ رہا تھا روحی پاگل ہو گئی ہو گیا پہلے ان سے یہ تو پوچھنے دو یہ ہیں کون بس تمہیں تو پٹر پٹر بولنا آتا ہے کسی کا تو لحاظ کے لیے اور کم از کم روحاب نے ابھی بولنے کے لیے مو کھولا ہی تھا جب حازم نے اسے ٹکا اور اس کے یوں ٹکنے پر روحی شرمندہ ہوئی تھی اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلتے وہ غصے سے حازم کو دیکھتی دانیال پر ایک شکوا کنا نظر ڈالتی گال پھلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی دانیال کی نظروں نے دور تک اس کا تاقب کیا تھا وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی دیکھ چکا تھا تب ہی حازم سے گویا ہوا ایٹ سوکے حازم تم نے تو اسے ایسے ہی ڈان دیا جبکہ حازم اسے حازم کہہ کر پکارنے پر حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو آج تک دانیال سے ملا ہی نہیں تھا تو وہ اسے کیسے جانتا تھا یہ بات حازم کی سمجھ سے بالا ترتی اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر دانیال سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں ایسا لیکٹ کر رہا ہے اوہ سوری میں تو اپنا انٹروڈکچن کروانا ہی بھول گیا سو آئیم دانیال لوگاری دانیال کا کلاس میٹ پلاس فرینڈ دانیال نے جلی سے اپنا تعرف کروایا لیکن زیان نے تو کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا حازم نے اچھ ہمبے سے کہا ہو سکتا ہے نہ بتایا اور ویسے بھی ہماری دوستی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہوئی تھی دانیال جلی سے بولا اوہ اچھا آپ سیان سے ملنے آئے ہیں لیکن وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے وہ جو آپ کے سلسلے میں آٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے حازم نے تاصل سے کہا آئی نو حازم وہ کبھی بھی آٹ آف کنٹری نہیں گیا بلکہ وہ اب بھی پاکستان میں ہی ہے دانیال کلیچہ اب بھی دیگمہ تھا اس کی بات پر حازم نے نہ سمجھے سے اس کی طرف دیکھا کیا ہم بائٹ کر بات کر سکتے ہیں اس کی بات پر حازم شرمندہ ہوا تھا ان سب چکروں میں وہ اسے اندر بھولانا تو بھول ہی گیا تھا شور آئیے میرے ساتھ حازم اسے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کے جانے بڑھ گیا تھا انکس دانیال نے مشکول لیچے میں کہا جی کیا کہہ رہے تھے آپ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر سکتے ہیں براجمان ہوتے ہوئے حازم نے بیچینی سے پوچھا پھر دانیال ایک ایک کر کے اسے سب بتاتا چلا گیا میرا تمہیں یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے روکو ایسا کرنے سے اگر اس نے زویا سے شادی کرل ہی ہے تو اسے اپنی بیوی ہونے کے سارے حق دے بلکہ اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے ساتھ اس کھر میں رکھے یہ سب وہ جو کہہ رہا ہے بہت غلط ہے وہ اس کے محبت پر یقین کر چکی ہے تو اس طرح کسی کیوں محبت کا یقین دلا کر دھوکہ دینا سرسر گناہ ہے دانیال نے پوری بات ختم کرتے ہوئے اپنا مقصد بیان کیا جبکہ حازم تو اس کی باتیں سن کر اب بھی ساکت بیٹھا بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایسے کیسے کر سکتا ہے زیان اسے کوئی حق نہیں کسی کی جذبات سے اس طرح کھیلنے کا میں اسے سمجھاؤں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور مانے گا کیا آپ مجھے وہاں لے کر جا سکتے ہیں حازم نے فکر مند آنا گئے چھے میں پوچھا ہاں ضرور لیکن ہمیں ابھی نکلنا ہوگا یہ نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے دانیان نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اوکی چلئے میں بس بھابی کو انفارم کر دوں حازم نے گھر کے اندورنی ہیسے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ڈن میں باہر گاڑی میں تمہارا بیٹ کر رہا ہوں دانیان نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے اور آپ نے گاڑی کا لوگ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حازم کا انتظار کرنے لگا کچھ ہی دیر میں حازم آ چکا تھا دانیان نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی شہر جانے والی سڑک پر ڈال دی اتنی خوبصورہ رات کے بعد صبح کا سرچ اس کے لیے اتنا بڑا توفاہ لاسکتا ہے یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سرچ کی کرنے چہرے پر پڑھتے اس نے قسمہ ساکر آنکھیں کھولی پہلے تو ان جانے نظروں سے پورے کمرے کو دیکھتے دی پھر جیسے سب کچھ اچانک یاد آیا کل کا دن اس کے لیے کسی خوبصورہ خواب سے کم نہیں تھا ایک ایک کر کے سب کچھ اس کے ذہن میں گھومنے لگا زویا کر کے زیان کے محبت پر تو وہ یہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کے لبوں پر شرمیلی سے مسکان ڈھوڑ گئی اور پھر اچانک یاد آنے پر اس نے گردم موٹ کر بیٹھ کی دوسری جانب دیکھا جوب خالی پڑا تھا زیان پہلے ہی اٹھ چکا تھا یہ سوچ کر اسے اپنے اتنی دیر سونے پر شرمندی نے آگیرا لیکن پورا کمرہ اس وقت خالی تھا اسے زیان کہیں نظر نہیں آیا تو وہ جودی پاؤں میں اڑستی بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرح بڑھ گی کہ شاید زیان واش روم میں ہو لیکن جب اس نے واش روم کا دروازہ بجایا تو وہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا زیان واش روم میں بھی نہیں تھا اب وہ پورے گھر کو چیک کر چکی تھی لیکن زیان کہیں نہیں تھا جب وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر واپس روم میں چلے آئے اسے اب ترہ ترہ کی وسوسوں نے آگ گیرا لیکن وہ سب خیالوں کو ذہن سے جڑکتی زیان کو کال کرنے لگی ابھی اس نے زیان کا نمبر نکالا ہی تھا جب سکرین پر بلنک ہو تھا زیان کال ان دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی کال ریسیف کرتے اس نے موبائل کہانوں سے لگایا تھا اور فوراں بولنے لگی زیان کہاں چلے گئے تھے تم کم اس کم بتا کر تو جاتے کتنا دھر گئی تھی مجھے تو یہاں کا ٹھیک سیا تھا پتا بھی نہیں جانتے ہو آنکھ کھلتے ہی تمہیں نہ پا کر کیسے پاگلوں کی طرح ڈونڈ رہی تھی میں کب تک آو گے واپس زیان ایک ہی سانس میں سب بولتی چلی گی جبکہ دوسری طرف سے فلک شگاف کہہ کا بلند ہوا زیان نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالتے دوبارہ کان سے لگایا تھا اسے زیان کی ذہنی حال پر شک ہوا تھا میں کبھی واپس نہیں آوں گا زیان نے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا کیوں مزاک کر رہے ہو صبح صبح پریز چلی سے آ جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے پورے گھر میں زیان نے اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا یہ سب مزاک نہیں ہے زیان میں سچ کہہ رہا ہوں میں اب کبھی لوٹ کر نہیں آوں گا تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی اور میں تمہیں مارک کر دوں گا نہیں جانم یہ سب میں نے تم سے بدلہ لینے کیلئے کیا ہے تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ زیان اسماعیل خان تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا تم نے میری کریکٹر کو سب کی نظروں میں سوالیاں نشان بنا کر دیا تھا تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تمہاری وجہ سے میری ایڈوکیشنل لائف تباہ ہو کر رہ گئی اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا زیان نے نفر سے کہا اس کی بات پر زویاں کو آسمان اپنے سر پر گرتا وہ محسوس ہوا تو وہ سب جو کر رات تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے زویاں نے بہ مشکل اپنے حلق سے آواز نکالتے ہوئے پوچھا وہ سب ایک جھوٹ تھا دھوکھا تھا ڈراما تھا میں نے زہر بھی صرف اس لیے پیا تھا تاکہ تمہیں مجھ پر تھوڑا سا بھی شک نہ ہو میں جانتا تھا تم مجھے مرنے نہیں لوگی تو بس اپنی جھوٹی محبت کو ثابت کرنے کے لئے میں نے یہ سب کیا میں چاہتا تھا تم پوری زندگی میری نام پر بیٹھی رہو میں چاہتا تھا تمہیں طلاق پی دے سکتا تھا لیکن میں ایسی بیف کو فکر کیوں کرتا بھلا اب تم پوری زندگی میرا انتظار کرتی رہو اور میں کبھی لوٹ کر نہیں آوں گا زیانے سرشاہ علی جمعہ وہ خوش تھا بہت خوش آج تو اس کی فتح کا دن تھا وہ آج کامیاب ہو چکا تھا ایک ہوا کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے میں زویا کو اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تم نے سب یہ کیوں کیا زیان میری روح تو پہلے ہی محبت کے لئے ترسی ہوئی تھی کیوں تم نے محبت سے ہی مارنے کا انتخاب کیا اگر تم اسے تین نفرت کرتے تو ویسے ہی جان سے مار دیا ہوتا لیکن اس طرح محبت کا سہارا تو نہ لیتے تم نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے میرے اہربار کی دھچیاں اڑا کر دکتی ہیں کیوں زیان کیوں زویا نے چلاتے ہوئے پوچھا کیوں کہ تم اسی قابل تھی میں تمہیں ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا کہ تمہیں خود ہی اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے تم پل پل مروہ تم خود اپنے لئے موت مانگو اب پتہ چلا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے یہ اسے درد کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے دیا تھا زیان نے بے لچک لیچے میں کہا پلیس زیان لوٹ آؤ تم جو بولو گے میں کروں گی پلیس مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ میں اس انجان جگہ پر کہاں جاؤ تمہیں نفرت کرنی ہے نا مجھ سے ٹھیک ہے تم جتنی چاہے نفرت کر لینا مجھ سے لیکن پلیس لوٹ آؤ اس طرح میں کیسے جیوں گے تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو زیان ملتجلے جو میں کہتے وہ زور سے چلائی تھی اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تحس نحس کر دے وہ انسان جس نے کل رات ہی اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا اور آج کیسے اس کے دنیا کو ہلا کر چلا گیا تھا ایسا کبھی نہیں ہوگا زائے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا گوڈ بائی زیان نے کیا کہا لگاتے ہوئے زویا کا اس طرح رونا چلانا اسے سکون دے رہا تھا زیان پلیس اسا مت کرو زیان اس سے پہلے کے واقعے کچھ کہتی دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اس کے کائکار تھی زویا نے فون زور سے دیوار پر مارا تھا اور وہ زور سے چلائی تھی زیان اس کا دل کر رہا تھا چھک چھک کر رہے اس نے سائی ٹیبل پر بڑھا لیم سور سے اٹھا کر پوری کوئر سے سامنے لگے شیشے پر مارا تھا جس کی وجہ سے شیشہ کرچی کرچی ہو کر زمین پر گیرا تھا ڈریسن ٹیبل پر پڑی تمام چیز اس نے ایک ہاتھ مار کر سب نیچے پہنگی تھی اور اب خود زمین پر بیٹھی زور طور سے رو رہی تھی کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک دن کی دلہن ہے اسے لگ رہا تھا کمرے میں موجود ہر چیز اس پر ہنس رہی ہے کیا ہوا زویا آپ کیوں رو رہی ہو آج پتا چلا تمہیں درد کیا ہوتا ہے اسے اپنے اکب سے آواز آئی تھی لیکن جب اس نے مر کر دیکھا تو وہاں زیان کھڑا اس پر ہنس رہا تھا وہ جلے سے اٹھ کر اس کی جانیں بڑی تھی لیکن زیان ہوتا تو پھیڑتا وہ تو اس کا اکس تھا جو اسی لمحے غائب ہو چکا تھا وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی وہ تو اپنے ارمانوں کا خون ہونے پر رو رہی تھی ماتہ منا رہی تھی وہ جو ابھی ٹھیک سے بسی بھی نہیں تھی پہلے ہی لٹ چکی تھی اس کا دلخون کی آنسو رو رہا تھا وہ ڈاڑے مار مار کر رو رہی تھی لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا تم نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا زیان اب میں کہاں جاؤں گی کیا کروں گی میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی زیان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے سے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے زیان تو پھر تم اس کے بندے ہوتے ہوئے کیوں معاف نہ کر سکے زیان کیوں اتنے سنگدل ہو گئے کیوں مجھے محبت سے نفرت کرنے پر مچپور کر دیا نکاح جیسے پاکیسہ رشتے کا مزاق بنا کر رکھ دیا تم نے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی رب کرے اب تمہیں زندگی میں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو تمہارا ضمیر تمہیں کچھوکے لگاتا رہے تم یہ میرا چین چھینہ ہے نا رب کرے تم بھی بے سکون ہو جاؤ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں وہ زور سے چلائی تھی تم نے زویا کو توڑنا چاہا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا زویا ایک مضبورت لڑکی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی اس نے خود کو جلاسہ دیا تھا تم مجھے چھوڑ کر گئے ہونا میرا دل کہتا ہے تم ایک دن ضرور لوٹے گی اور اس دن کا میں شدہ سے انتظار کروں گی اور اس دن میں تم سے ہر جیاتی کا حساب لوں گی اس نے بھی دردی سے اپنے آنسو پہنچے تھے لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے چاہید ابھی آنسو اس کا مقدر بن چکے تھے وہ زنزویا چک چک کر روئی تھی اور اس کمرے کے دردیوار اور ہر چیز اس کے آنسوں کے گھوا بن گئی تھی وہ خود کوئی تشلیاں دیتی اور خود ہی رونے لگ جاتی سنو ایسا نہیں کرتے کہ ہم جیسے لوگوں سے الجا نہیں کرتے جس سے محبت ہو اس کو دنیا میں یا رسوا نہیں کرتے جو نہ نبا سکے اس وعدے کو شکوا کیا نہیں کرتے لفظوں سے کسی اپنے کا دل دکھایا نہیں کرتے محبت میں کسی کو یوں آزمایا نہیں کرتے جو آپ کو دے پیار میں زخم اس سے کبھی بتلا لیا نہیں کرتے محبت میں کسی سے مقابلہ کیا نہیں کرتے سنو ایسا نہیں کرتے کہ ہم جیسے لوگوں سے الچا نہیں کرتے دانیال اور آزم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے کافی دیر دروازہ بچانے کے بعد جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوئے پورے گھر میں کوئی نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوئے کسی آواز میں ان کے پاؤں کو جھگڑا تھا ہاں وہاں کسی کے رونے کی آواز تھی وہ جلی سے اس آواز کی سمت معلوم کرتے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کی حال دے کر ساکت رہ گئے ہر چیز پکری بڑی تھی کمرے کا ہلیا پکڑا ہوا تھا جبکہ وہ بیٹھ کے ٹیک کے ساتھ اپنی پشٹک آئے گھٹوں میں سردیت سے سک رہی تھی اسے اس سال میں لے کر حازم کو پوری طرح جھٹکہ لگا تھا دانیال نے دیمی سے آواز میں اسے پکارا بابی کسی مانوز آواز پر زویا نے سر اٹھا کر دانیال کے طرف دیکھا اور جھٹکے سٹھ کر اس کی جانی بڑی تھی دانیال تم کیوں آئے ہو یہاں زویا کی آواز بھی دیمی ہی تھی اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی بابی زیان کہیں کمرے کا ہلیا اور زویا کی حالت اسے چک چک بتا رہی تھی لیکن دانیال نے پوچھنا لازمی سمجھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے دانیال وہ کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا اس نے مجھے بدلہ لینے کے لیے سب کیا تھا اسے بولو نہ جائے پاپس آ جائے اس سے معافی مانگ لوں گی لیکن یوں چھوڑ کر نہ جائے اسے بولو نہ دانیال زویا نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا دانیال کو سخت زویا پر بہت عرص آ رہا تھا اور حازم تو بس بھی یقین سا اسے دیکھ رہا تھا ساتھ اب کی بار حازم بولا تھا اس کے بولنے پر زویا نے بیگانگی سے حازم کی طرف دیکھا تھا بابی یہ حازم ہے زیان کا چھوٹا بھائی دانیال نے اسے نرمی سے بتایا اور زویا کو اس کی بات سننے جھٹکا لگا تھا لیکن وہ تو تمہارا بھائی ہے نا دانیال زویا نے دانیال کی طرف سوالی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا بابی زیان نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا تھا وہ میرا بائی نہیں ہے بلکہ میرا تو کوئی بائی ہی نہیں ہے اور نہ ہی میسٹر اور میسیز لگاری اس کے پیڑنٹس ہیں وہ میرے پیڑنٹس ہیں دانیال نے نظریں جھکاتے ہوئے اسے سچائے بتائی وہ زویا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی حسالت کا ذمہ دار تھا زویا نے اس کی بات پر خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا تم کیوں نظریں جھکا رہے ہیں تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرور نہیں سب کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ انسان ہے تم نے تو وہ ہی کیا جو اس نے تم کو بولا زویا نے اسے نظریں جھکائے کھڑ دے کر کہا سوری باپی میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں پر پلیس مجھے معاف کر دے دانیال کے نظریں ابھی جھکی ہوئی تھی میرے جن میں تمہارے لئے کوئی میل نہیں ہے دانیال اگر پی بھی تمہیں میرے الفاظ تسلیل دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا زویا کا انداز اب بھی وہی تھا چلیں باپی اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر حاظم نے دوبارہ اپنی بات ہو رائی تھی نہیں حاظم میں اس کر سے کہیں نہیں جاؤں گی وہ میرا گھر نہیں ہے میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں اس وقت کھڑی ہوں میں زیان کو تو معاف نہیں کر پاؤں گی لیکن اس کا انتظار کروں گی اور اپنے ساتھ ہوئی ایک ایک زیادتی کا حساب ہوں گی زویا نے اپنا لیچہ مضبوط کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باپی لیکن آپ یہاں اکیلی کس طرح رہیں گی جواب دیا اور اس مسکرار میں کتہ در تھا یہ زویا ہی جانتی تھی ٹھیک ہے باپی چیسے آپ چاہیں ہم آپ سے ملنے آتے رہیں گے اور اپنا نمبر بتا دیجئے پلیز حاظم نے ہار مانتے ہوئے استفسار کیا تو زویا نے اسے نمبر بتا دیا جو اس وقت سیف کر چکا تھا ٹھیک ہے باپی ہم چلتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دیجئے گا میں یہی ہوتا ہوں شہر میں ڈانیان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر الودائی کلمات کہتے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے جبکہ زویا کی آنکھ میں ویرانی لیے ان کی پوش کو گھرتی پھی ایک ایسا مسکراری اگر تم جان جاؤ میری ازیر میری ہنسی پر تمہیں ترس آئے ہر بار کی طرح اس صفحہ بھی الیکشن میں زیادہ ووٹ حیشم خان کے نام ہوئے تھے وحیر ملک کی اوشی حرکتوں کے باوجود وحیر ملک بری طرح آ رہا تھا پورے شہر میں ہیشم خان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے تھے ہر نیوز چینل پر ہیشم خان کی جیت کی خبریں زور و شور سے بتائی جا رہی تھی ہیشم خان بھی لاؤنج میں میٹھا دیوار میں نصف لیڈی پر اپنی جیت اور مقابل پارٹی کی شکل پر عمام کا اظہار پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا ہیشم خان کے جیت پر حویلی میں بہت بڑی پارٹی ہرنج کی گئی تھی پارٹی میں بڑی بڑی شکسیات مدودی ہیشم خان تھری پی سوٹ میں ملبوس بلیک گلاسیس لگائے حال میں داخل ہوا تھا اس کے داخل ہوتے سب کی نظر اس کی جانیں بڑی تھی کچھ کی نظروں میں ستائش تھی تو کچھ کی نظروں میں حسر تھا وہ پوری شان سے مقصود چال چلتے ہوئے سٹیج پر آیا تھا جہاں بہت سی معزز شکسیات پہلے سے ہی موجود تھی انہوں نے پوروں کے گلدستے کے ساتھ اسے مبارک بات پیش کی ہیشم خان اپنی پیٹی کے مہمبران میں گرا کوئی بات کرنے میں مصروف تھا جبکہ اکب سے اسے کسی نے پکارا اس کے مر کر دیکھنے پر وحید خان سامنے کھڑا مسکر آ رہا تھا وحید ملک نے آگے بڑھ کر ہیشم خان سے مسافہ کرتے ہوئے اسے مبارک بات دیتھی مجھے معاف کر دو ہیشم خان میں اپنے روئے پر شرمندہ ہوں مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھے حید ملک نے شرم ساری سے نظر جھکاتے ہوئے کہا ہم کیسے مان لیں کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو ہیشم خان نے کری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ڈاکٹرز کے اندابی مجھے ہارٹ پرابلم میں اس کے علاج کے لیے مجھے آپریشن کروانا پڑے گا جس میں بچنے کے چانسز بہت کام ہے بس مجھے یہی سنکر دچکہ لگاتا اور اس دن سے میں بے چین ہوں مجھے ہر برائی کو چھوڑ دینا چاہیے اسے پہلے کہ توبہ کے دروازے مجھ پر بند ہو جائیں میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ بھی تب ہی وہ گناہ ماف کرتا ہے جب اس کے بندے اس گناہ کو ماف کر دے مجھے ماف کر دو حیشم خان وحید ملک نے نادمہ دوئے کہا ہم تمہیں ماف کرتے ہیں وحید ملک لیکن اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ چاہیے حیشم خان نے اپنے مقصوص لے جو میں کہا ہاں بولو حیشم خان میں تمہیں بھلا کیا دے سکتا ہوں وحید ملک نے نادمہ سمجھے سے پوچھا تھا ہم تم سے اپنے بھائی حازم کے لئے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہیں اعتراض نہیں ہوگا حیشم خان نے پرجکین لیجی میں کہا مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے حیشم خان بلکہ یہ تو میری خوشی کی بات ہے وحید ملک نے چمکتے ہوئے چیرے کے ساتھ کہا الیکشنز میں ہارنے کی وجہ سے وحید ملک نے روباب کے لئے جو رشتہ چونا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس پار نے بھی وحید ملک کو انسان بننے میں اہم کردار ادا کیا تھا پھر اسی پارٹی میں روباب اور حازم کی انگیجمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گی اور اس ارچانک ہونے والی اناؤنسمنٹ پر حازم تو حیران ہی رہ گیا لیکن بہت جل اس حیرانی کی جگہ خوشی لے چکی تھی روحاب اور عائشہ بھی خوش تھی اور روباب تو شرم کے مارے سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی اناؤنسمنٹ سنتے ہی روحاب جلی سے حازم کو تلاش کرتی باغے جا رہی تھی جب کسی مضبوط چیز سے زور سے ٹکرائے ہائے اللہ میرا سر پھار دی اس کھمبے نے دیکھیں کھمبا یہاں کیسے آ گیا پہلے تو یہاں کوئی کھمبا نہیں تھا وہ ابھی ہاتھ پانتے پر رکھے در سے آنکھیں بنکی من منا رہی تھی اس کی سرکت پر دانیاز کی بھی ساکتہ ہنسی چھوٹی تھی کسی کی ہنسنے کی آواز پر رہاب نے فوراں آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کھڑے دانیاز کو دیکھ کر اس کی پیچانی پر بل نمدار ہوئے تھے اچھا تو وہ کھمبہ ہیں جسے ٹکرا کر میرا سر پھٹ گیا ہے اور سوری کہنے کے بجائے یوں کھڑے ہو کر ڈیٹو کی طرح پتیسی نکال رہے ہیں روحی انتب کر کہا جبکہ اس کی بات پر دانیاز نے مشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کے سرکی طرف دیکھا تو جو بلکل صحیح سلامت تھا اور وہ اس پر سر پھارنے کا الزام لگا رہی تھی میں کیوں سوری بولتا گلتی آپ کی تھی آپ سامنے دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی دانیاز نے آپ پر زور دیتے ہوئے فوراں وزہ دی میں اگر سامنے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی تو آپ تو سامنے دیکھ کر چل سکتے تھے رہاپ کہا ہر ماننے والوں میں سے دی حد ہو گئی یار جب دور آ گیا ہے لوگ اپنی غلطیاں بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں دانیاز نے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ ہے لوگ غلطی آپ کی تھی اور اب بحث بھی خامخواہ آپ ہی کر رہے ہیں رہاپ کا چلہ غصے سے سرکھ ہو رہا تھا ہائی ست کے کتنی کیوٹ لگتی ہیں پھوسے میں بلکل جنگلی بلی کی طرح دانیاز نے مسکراتے ہوئے کہا اور آپ اس وقت یہاں سے اپنی شکل غائب کرنے جنگلی بالو کہیں گے اس وقت رہاپ کا دل کرا تھا کہ سامنے کھڑے دانیاز کا سر پھار دے دانیاز نے مہدب انداز میں کہا حد ہے کتنے ڈیٹھ ہیں آپ میں ہی چلی جاتی ہوں آپ تو ہی لیں گے نہیں یہاں سے رہاپ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا اب تو آپ کی تیسے بھائی کی بھی انگیجمنٹ ہونے جاری ہے میرا خیال ہے اب آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے دانیاز نے بھول خلوص مشورہ دیا تھا اوہ اچھا مجھے مشورہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں ستر سال کے بڑے لگتے ہیں دکھنے میں اب تو لڑکی بھی نہیں ملنے والی آپ کو رہاپ نے اس کی اچھی خاصی اور کشش شخصیت کی بیزدتی کی تھی اوہ بس کر دو یار معاف کر دو میں نے تم سے پنگا دے لیا لیکن اس طرح میری اچھی بھلی جوانے کی انسلٹ مت کرو دانیاز کونے میں اس کے سامنے ہاں جھوڑتے ہوئے بولا جبکہ اس اس حرکت پر روحی زور سے ہنسی تھی ہاؤ کیوٹ سمائل روحی دانیاز اس کی گال کھینچتا اس کا بولنے کا موقع دیئے وقت جلدی سے آگے بڑھ گیا اور روحی اس کی سال پر کرس کر رہ گئی اور پاؤں پڑھکتی حاظم کو تلاش کرتی آگے بڑھ گئی آدھل کافی دنوں بعد ہویلی لوٹا تھا اور تب سے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا کچھ کھاتا ہی بھی نہیں تھا گر سے باہر بھی کم ہی نکلتا تھا وہ تنہائیوں کا آدھی ہو چکا تھا نسرین بیگم جب بھی اس سے بات کرتی وہ ان کے بات کو ٹال دیتا اور اپنے کام سے کام رکھتا نسرین بیگم کو اسے اس طرح دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی آج وہ کافی دنوں بعد نسرین بیگم کے کمرے میں آیا تھا آنکھیں موندے وہ بلکل خالی ذہن تھا کیوں زندگی برباد کر رہے ہو زندگی کو گزارو کیوں وقت کو برباد کر رہے ہو اگر ایسا ہی کرتے رہے تو وقت تمہیں برباد کر دیگا نسرین بیگم نے مطمئنی لیچے میں کہا تو اس محلحال سے سانس کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا اگر اندھیری کی طرف دیکھتے رہو گے تو روشنی ہوگی بھی تو تمہیں نظر نہیں آئے گیا میں تمہارے لیچے ایک آسان سا حل لائی ہوں عمل کرو گے مانو گے نسرین بیگم نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا اور اس کا ہاتھ آم کر محبت سے بولی شادی کر لو اس نے چونکا نسرین بیگم کی طرف دیکھا پھر یہ اکتم ہانس دیا ایک ماہ ہونے کے ناتے آپ یہ مشورہ دے سکتی ہیں وہ اٹھ کر جانے لگا نسرین بیگم نے اس کے بعد پر ہاتھ سکر اسے روک دیا وہ چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا میں نے تمہارے لیچے لگت کی پسند کر لی ہے نسرین بیگم نے تلا دی اس نے عبرو کو جنبش دیتے ہوئے کہا وہ بہت پیاری ہے اچھا ایک ہلکی سانس لے کر اس نے اپنے اندر سلکتے دھرد کر دبایا کسی گاؤں کے چوزری کی بیٹی ہے یا کسی ایم این اے کی سابزادی ہوگی اس کا لے جانا چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا اچھو بن تھی دیکھنے نسرین بیگم صبر کا گون پین گئی تم غصہ کرو جو بھی کرو میں ہی کروں گی کیسے ازالہ کریں گی کسی بھی امیر نوابزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دیں گی ہو جائے گا ایسا ازالہ اس نے تڑک کا پوچھا نہیں وہ کسی امیر آپ میں کی بیٹی نہیں بلکہ وہ ایک نہیں وہ کسی امیر آدمی کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک متوسط طبق سے تعلق رکھنے والی عام سے لڑکی ہے انہوں نے عادل کی سر پر بام پھوڑا تھا بس سناٹے میں رہ گیا آپ کی ڈکشنری میں متوسط طبقہ کہاں سے آ گیا ای کانٹ بلیو امیزن اس کا دل چارہ رہا وہ ساتھ ساتھ زور سے تعلق پیٹے اپنی ماں کو داد پیچ کرے اور اگر وہ اس کی معنی ہوتی تو شاید وہ ایسا کر گزرتا بڑی مشکل سے غصے سے زبط کیا تھا وہ جانتا تھا نسرین بیگم شروع سے دولت کی پجاری رہی ہے اور ایسے سے شادی کا فیصلہ بھی انہوں نے جائدات کو گھر پر رکھنے کے لیے ہی کیا تھا ورنہ آئیچہ کو انہوں نے ایک نوکرانی سے زیادہ سمجھا ہی کب تھا نسرین بیگم تڑپ کر اس کے نصدیقہ ہی تمہارا یہ لے جا تمہارا حق ہے ہر تنس کرنے کا حق رکھتے ہو مگر اتفاہ میری بات مان لو ایک میڈل کلاس لڑکی ہماری خاندان کی بہو کیسے بن سکتی ہے بھول جو وہ گزر چکا ہے نسرین بیگم تڑپ کر گویا ہوئی نہیں بھول سکتا کیوں انتشاء لاتے ہیں میری زندگی میں پلیس چلی جائے ہاں سے پلیس وہ جیسے کانچ کے معنی چٹکہ وہ دل میں اٹھنے والی درد کی لہروں کو دوباتے بیٹ سے اترا تھا اور کمرے کے بیرونی جانی بڑھ گیا تھا لیکن دروازے پر کھڑے زریاب خان کو دیکھ کر اس کے قدم تھامے تھے آخر کتا وقت لگے گا تمہیں سب بھولنے میں کب تک اس پر کردار لڑکی کا روگ لگا کر بیٹھے روگے زریاب خان نے غصے سے کہا اپنی زبان کو لغام دے خان سا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں آئیشہ کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا آپ مجھے مجبور مت کہیں کہ میں آپ کی شام میں گستاخی کر جاؤں عادل نے غصے سے مٹھیاں بیچ دے بھی کہا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے خان تک کا سفر اس نے منٹوں میں ٹیک کیا تھا تمیز سے بات کرو عادل یہ مت بولو کہ اس وقت تم جس سے مخاطب ہو تمہارے ابا حضور ہیں نسرین بیگم نے سخت لیجے میں کہا ہاں یہ میرے ابا حضور ہیں جو اپنے بیٹے کی محبت کو غیرت کے نام پر کسی اور کے کھونٹے سے باندھ آئے جنہیں اپنی خوشی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ ابا حضور جو دولت کے نشمے اندے ہو چکے ہیں اس نے اس تہزائیہ لیجے میں کہا اس کے لیجے کی کرواہر زریاب خان کو اندر تک سلگا گئی تھی میرے غصے کو ہوا مت دو یہ مت بولو کہ یہ دولت بھی میں نے تم لوگوں کے لیے ہی کمائی ہے زریاب خان نے چتاتے ہوئے دیچے میں کہا باڑ میں جائیے دولت خان صاحب یہ دولت خوشیہ نہیں دیا کرتی کہاں لے کر جائیں گے یہ دولت میں عادل زریاب خان آج اس دولت سے خود کو بری کرتا ہوں آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو عادل خان نے نہو سے کہاں دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ورنہ آج قتل کر دوں گا میں تمہارا زریاب خان کا غصہ آخری حد پر تھا مارت تو آپ نے اسے دن مجھے دیا تھا جب میری محبت کو کسی اور کے نام کرائے تھا عادل خان نے حیصہ پرابر کیا دفع ہو جاؤ عادل زریاب خان دوبارہ گرائے جا رہا ہوں اور اب کبھی لوٹ کر نہیں آنگا اور رکھی یہ دولت اپنے پاس میں خود اپنے دیر چیز سکتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل بنایا اگر حالات نے موقع دیا تو آپ کا اب تک لگایا گیا سارا پیسہ سورت سر میں لٹا دوں گا عادل خان والٹ اور گڑی ان کے قدموں میں پھینک کر بنا ان کی بات کا جواب سنیں وہاں سے نکلتا چلا گیا روکی اسے خان مت جانے دیجئے ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے نسرین بیگم اسے جاتے دے کر بے بسی سے بولی جانے دو اسے دنیا کی گرم ہوا کھائے گا تو خود ہی لوٹ آئے گا ایک دن زریاب خان نے سکت لیچے میں کہا اور آگے بڑھتی نسرین بیگم کو پکڑ کر روکا اور ان کے اتنے سکت دل ہونے پر نسرین بیگم دل محسوس کر رہ گئیں جبکہ عادل کسی بھی چیز کی پرواہ کیا گئے سب کو چھوڑ کر حویلے سے نکلتا چلا گیا وہ حیشم خان سے لڑنا تو چاہتا تھا لیکن وہ اما بیگم سے کیا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا اس نے اما بیگم سے وعدہ نبایا اور ایسا کب تک ہوتا کہ محبت میں اپنے محبوب کی خوشی تباہ کی جائے بلکہ محبت میں تو اس کی خوشی دیکھی چاہتی ہے اور بلے اس کے اببہ حضور آئیشہ کو اپنی غیرت کا نشانہ بنا چکے تھے دیکن اللہ کے قرم سے وہ خوش تھی تو وہ کیوں کر اس کی خوشیوں کا دشمن بنتا اس لئے آئیشہ کی محبت کو سینے سے لگائے وہ واپس لوٹ چکا تھا اس نے اپنی محبت کی سچائے کا ثبوت ہیا تھا بھلے اس کے لئے اسے خود کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا محبت میں زبردستی نہیں ہوتی حازم یہ کونسی بل میں گسے ہو پورے گھر میں دندن آتی پھٹی روی زور زور سے چلا رہی تو اس نے پوری حویلی چھان ماری تھی لیکن حازم اسے کہیں نظر نہ آیا اب صرف ڈرائنگ روم ہی رہ گیا اس لئے وہ اسے طرف چلی گئی لیکن ڈرائنگ روم میں قدم رکھتا ہی سامنے بیٹی شخصیت کو دیکھ کر اس کی قدم تھامے تھے جبکہ سامنے صوفے پر دھرازت دانیاز کے لبی ساختہ مسکرائی تھی اس کی تو مانو دیل مراد ہی برائی تھی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ حازم کہاں ہے روحاب نے بغیر کوئی لحاظ کیے پوچھا حازم تو ابھی باہر کیا ہے لیکن ایک بات بتائے مجھے آپ یہاں مہمانوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آیا کرتی ہیں دانیاز نے چلے پر مسنوی سنجید کی لاتے ہوئے پوچھا جی نہیں اگر مہمان آپ جیسے ڈیٹھ ہو تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا روحاب نے آنکھیں پیٹھتے ہوئے کہا مجھ جیسے میں سمجھا نہیں دانیاز نے نا سمجھی سے کہا جی آپ جیسے جو آئے روز ٹپکتے ہیں مہمان رحمت ہوتے ہیں لیکن آپ کسی زہمت سے کم نہیں ہے روحاب کہاں چپ رہنے والی تھی بچوں میں آیا بول دیا اچھا اگر آپ کو میرا یہاں آنا برا لگتا ہے تو میں نہیں آوں گا دانیاز نے سنجید کی سے کہا اوہ ہیلو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے آنے یا نہ آنے سے روحی نے تڑک کر کہا سمجھ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں روز آتا رہوں دانیاز نے مانوی خیزے سے کہا آپ زیادہ کچھ فہم نہیں ہو رہے روحی نے مسکرات لبوں پر سجاتے بلکہ چپکتے ہوئے کہاں صدقے آپ کی یہ مسکرات جان لے لگی میری دانیاز نے بائیں جانے بھارت رکھتے ہوئے کہا اس کی بات پر روحی نے اپنے مسکرات لب مزید پھیلا کر کہا لیجئے میں مسکرات رہی ہوں آپ مر چاہیے اس مسکرات کو دیکھ 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 کر دانیاز تو اس کی اسی عدہ پر غشت کھا کر رہ گیا کیا چیز تھی یار یہ لڑکی کیا بکواس کرتی رہتی ہو ہر وقت کبھی تو سوچ لیا کرو کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں دروازے پر کھڑا حازم اس کی بات سن کر چنگا تھا اور اب ان کی جنگ شروع ہو چکی تھی میں نے سوچ کر ہی بولا ہے مانا کہ تم نکمے تھے لیکن دوست بھی اپنے جیسے بنا لیے شیم آن یو حازم روحی نے ڈٹائی سے جواب دیا تو تم کہاں کہ پرنسیز ہو اور تمہاری فرنس کو تو دیکھ کر ہی میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے اسی کے ریزے میں جواب آیا اوہ اچھا سبر کرو ابھی روحی کو تمہارے عظیم کول کے بارے میں بتاتی ہوں روحی نے مسکراتے ہوئے کہا سچ سوری روحی یار تم بالکل روپینزل جیسی خوبصورت لمبے بالو دنیا کی حسین ترین لڑکی کو دیکھو یار پلیس روپی کو مت بتانا حازم نے گرگٹ کی طرح رنگ بلا تھا وہ حازم جو کچھ تھی پہلے اسے ڈان رہا تھا اب اس کی منٹے کر رہا تھا دانے آل تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا وہ جیسے جیسے روحاب کے بارے میں جہان رہا تھا اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی اس کرگی کو سامنے والے کو زیر کرنا آتا تھا اٹسو کے نیکس ٹائم جہان سے رہنا روحاب نے اسے کہا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو اس سے پہلے کہ حازم کچھ کہتا عائشہ کی پکار پر حازم وہاں سے نکلتا چلا گیا کیا چیز ہو یار تم چھوٹی دنیا بڑا دھماکہ دانے آل نے اپنی ہنسی سبت کرتے ہوئے کہا اور روحی تو مانو اس کی بات سنکا سکتے میں آ گئی تھی اور ہوش میں آتی گسی سے بولی پنگا نہ لیں مجھ سے یہ رہو کہ دھماکہ آپڑی بلاسٹ ہو جو ہے اتنا کہتی گسی سے پانگ پٹکتی دروازے کی جانے بڑھ گئی پنگا تو آپ سے لے ہی لیا ہے محترمہ اب بلاسٹ ہو یا کچھ بھی ہو ہونا تو آپ کو میرا ہی ہے دانے آل میں مناتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا اب اگر اس نے یہ بات سن لی تو پھر اس کی شامت آ جائے گی جبکہ مسکرہت اب بھی اس کے لبوں پر رکس کر رہی تھی پانچ سال بعد یہ کہتے تو عجب کی بات ہے کہ اس تائیس سالہ مرد کو پانچ سال بعد اس حروں سے محبت ہوئی تھی جسے پچھلے پانچ سالوں سے وہ یوں فراموش کی بیٹھا تھا جیسے وہ اس روح زمین پر نہ ہو جسے ہمیشہ پیروں کی دول کے برابر بھی نہیں کر دانا تھا آج وہ یوں لہو بن کر رگوں میں گردش کرنے لگی تھی تو اس جیسا مصبوط مرد سوائی بے بسی اور بے یقینی سے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکا اور قابلی یقین بات تو یہ تھی کہ آج اس مغرور اور بینیاز مگر بلاکی سائر آنکھوں میں اس حسی کے لیے آنسو تھی جبکہ جس کی جانب زندگی میں جب بھی وہ اٹھی تھی ہمیشہ حکارت اور نفرت جیسے جس پارٹ لیے ہی اٹھی تھی وہ حسی جس کے بارے میں گزرے پانچ سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا اسے وقت زیان کرتا تھا آج ٹھیک پانچ سال چھے مہینے دس دن کے بعد اسے مصبوط پچھلے گینٹوں سے نہ صرف اپنے بارے میں سوچنے بلکہ رونے پر بھی اس طرح سے مجبور کیے ہوئے تھے کہ اب اسے وقت کا وہ لمحہ زیان کا احساس تلا رہا تھا جس میں اس کا خیال اس کا عقص اور اس کا احساس اس کے ساتھ نہ تھا زندگی کی جنگ میں مات تو ویسے بھی ہر ایک کے لیے تقلیف دی ہوتی ہے مگر مات کا احساس اس کا درد اس لمحے دو چند ہو جاتا ہے جو آپ کو شکستے دو چار کرنے والی ہستی ہر لحاظ سے آپ سے کمزور اور ہمیشہ ہارنے والی رہی ہو اور صدا جتنے والوں کے لیے تقدیر کا یہ تلخ خیر پھیر فاتحہ سے مفتو تک یہ سفر کتنا عذیتا کر بناک ہوتا ہے اس کا اندازہ شاید اس پل زیان اسمائل خان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا تھا جس کی پوری ہستی زندگی میں در آنے والی اس اچانک لیکن برپور ترین شکست کے بمر میں یوں رچ کر رہ گئی تھی کہ اب ڈوننے سے بھی اس گمشدہ ذات کا کوئی سیرہ کوئی نشان خاتھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس گمشدہ ذات کا کوئی نشان ملتا بھی کیسے اس نے خودی دکھویا تھا ساری خوشیاں امیدیں دامن میں آ جانے کے بعد اس نے اسے خودی ٹھکرایا تھا خودی نفرت کی آگ میں خود کو تباہ کر بیٹھا تھا اب کرتا بھی تو کیا زیان اسماعیر خان کا پورا وجود دکھ اور پشتاوے کے آگ میں جلس رہا تھا مگر شاید یہ چلن یہ تڑپ اس کا مقدر بن چکے تھے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندین نہیں اور اب آرہ ظرفی اور انسانیں دونوں کا تقاضی یہی تھا بے خیارے گیرہ سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اس نے بیعت اشکوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں پر چونا تھا اس کی آنکھیں پوری رات رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی راتوں کے نین تو ویسے بھی اس کی اٹھ چکی تھی اب تو وہ تنہائیوں کے ساتھ سینہ تان کر چلتا تھا کہاں نہیں تلاش کیا تو اس نے سستی کو لہور کا چپا چپا چھان چکا تھا لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی روز ایک نئی امید لکھا نکلتا اور ہر شام مایوس ہی لوڑتا تھا یہ سب بے چاہنیاں اس کی خود ہی کی تو خریدی ہوئی تھی وہ خود ہی اسے اس اجنبی شہر کا بازی بنا آیا تھا کٹی منتیں کی تھی اس نے اس کی کاش کاش کہ وہ ایک دفعہ لوڑ جاتا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا وہ جب سے اس شخص سے ملی تھی وہ شخص کو سوچے جا رہی تھی جانے اس کی شخص سے ملی تھی ایسی کونسی بات ہی جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ کم گوتو تھا اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا پھر ایک عجیب سی خاموشی تھی اور اس کی خاموشی نے اس کی شخصیت میں کچھ اور دلکشی بڑھائی تھی اس کے گندمی رنگت اونچہ لمبا کر در اس کے سیاہ گنے بال اس کی شخصیت کو کافی پرکشش بنا دیتے وہ اسے ڈوکڈوک بات ہی کرتا تھا کوئی خاص مدارت نہیں بس لیا دیا سا انداز جبکہ باقی سب ملازمین اس کے آگے پیچھے اس کی صاحب نے مہدہ منداز میں کھڑے اس کے ایک حکم کا انتظار کرتے تھے آئی تو وہ یہاں آئی تو وہ یہاں کا دورہ کرنی تھی لیکن علچ کر رہ گئی تھی ایک اہری سانس کھینچ کے وہ پڑھتے برابر کرتی اپنے خواب کا کہ اس پرہدت محول میں اسے سوچتی بستر پر دھرا سوکی تھی اور بستر پر لیٹتے ہی اردگر سے بینیاس وہ نیم کی وادی میں اتر چکی تھی صبح وہ اٹھے تھے تو کافی دیر ہو چکی تھی ناشتے کی فراغت کے بار وہ تیار ہوئی تو پہنے بارہ بچ چکے تھے جلی جلی اپنی چاری مکمل کر کے وہ گھاری میں بیٹھتی آدھے گھنٹے سے پہلے آفیس پہنچے تھی اپنے آفیس میں آ کر اس نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ تھا انٹر کام بجا کر آدھر خان کو بلانا تقریبا پندہ منٹ بار وہ اس کے آفیس میں موجود تھا میں ہوتل کی منجمنٹ سے مطمئن نہیں ہوں میں چاہتی ہوں کہ اس میں کچھ چینجز لائے جائیں تاکہ اس کی بات کٹ کر وہ فورم بولا میں یہاں ایک ورکر ہوں اگر آپ منجمنٹ سے مطمئن نہیں تو آپ جنرل مینجرز کو بلاتی ہے مجھے کیوں بلائے آپ نے اس نے نوٹ کیا تھا اس کے چرے پر عجیب سی حیرت تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے جنرل مینجرز کو چھوڑ کر اسے کیوں بلائیا اس کی بات سن کر وہ کافی شرمندہ ہو گئی تھی لیکن اپنے نظامت کو چھپا دی گویا ہوئی میں یہاں ایک ورکر کی رائے لینا بہتر سمجھتی ہوں اس پارے میں ایک ورکر کی کیا تھنکنگ ہے اس لیے تمہیں بولایا شاید تمہاری رائے سے بہتر ریزلٹ لے سکو میں اس پارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے بہت سے ورکرز ایسے ہیں جو سیلریز زیادہ لیتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے اگر انہیں ہٹا کر اچھے ورکرز رکھ لی جائیں تو بہتر ہی آ سکتی ہے اس پارٹ لیجے میں جواب آیا ہوں تو تمہارے مطابق وہ ورکرز کون ہیں جنہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے جان بجھ کر بات کو آگے بڑھایا اس پارے میں میں کونوں تاں کچھ کہنے والا آپ ایک دفعہ آپ جان جائیں گے یہی لیجے میں لچک اب بھی نہیں آئی تھی یہی لیجا تو اسے اپنے جانب متوجہ کرتا تھا اگر آپ نے مشورہ دیا تو یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے کون سے ہیں جو مفت میں روٹیاں توڑ رہے ہیں اس کا دل کر رہا تھا وہ یوں ہی سامنے بیٹھا رہے اور اس سے باتیں گھرتی رہی لیکن سامنے والے کا محتاط انداز اس کی دلی خواہش پر پانی پھیڑ رہا تھا میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ وہ سیلری زیادہ لیتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لیجہ ہو گیا تھا شاید آپ بول رہے ہیں میں آپ کی باس ہوں ہوں اور ہم نے اس کے تلخ لیجے پر چوٹ کی سوری اب شاید مجھے جانا چاہیے معزد کرنے کے ساتھ اس کے قدم دروازے کی جانے بڑے تھے اٹھ سو کے بعد میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو باہر کی جانے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا سوری میں مجھے آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا سامنے والے نے شرمندگی سے کہا ایک بات کہوں یہ زندگی سوری سے نہیں چلتی ہر انسان کے زندگی کسی نہ کسی مقام پر آکت ترخ ہو جاتی ہے لیکن اس تلخی کو دل سے لگائے اپنے لیجے تک لے آنا نہایت بفکفی بات ہے ہورم نے ماں نخیزے سے کیٹیوز کے چہرے کے تاثرات جان چیتے جی میں تابعہ داری سے جواب دیا گیا سو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جرنل مینیجر کی کرسی آپ سنبھالیں گے اور پوری منیجمنٹ ٹیم کو آپ خائٹ کریں گے ہورم نے سپارٹ لیجے میں کہا لیکن اٹس ہو کہ مہم اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ سوچ کر ہامی بڑھ دی کانگریچلیشن فار یور پرموشن مسٹر آدک ہورم نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تینکیو مہم میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتنوں لیجے میں بغیر کوئی لچک لائز پارٹ لیجے میں کہتا دروازہ کھولتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا آئی لائک یور ایگو مسٹر آدک دیوی مسکراہت لبو پر سجائے ہرکی آواز میں وہ منمن آئے اور پھر ذہن جٹکتی سامنے ٹیبل پر پڑی فائل کی جانب اتوجہ ہو گئی یہ گندی بچی ہے اشنے مجھے مالا ہے ننے سے چار سالہ خوزہ نے گان پھولائے کھڑی لیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں محصومے سے کہا بڑی ماما یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے نہیں مالا یہ تندہ بچہ ہے جھوٹ بولتا ہے چار سالہ لیجے نے محصومیوں سے احتجاج کیا میں جھوٹ نہیں بولتا یہ جھوٹی ہے خوزہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا لیجے بیٹا ایسا نہیں کرتے کتی بری بات ہے آپ نے بھائی کو مالا اور اب جھوٹ بول رہے ہیں آئیشہ نے نرمیسوں سے سمجھایا لیکن بڑی ماما پہلے اس نے مجھے مالا تھا پھر میں نے مالا تھا یہ میرا بائی نہیں ہے لیجے نے جلی سے کہا کیوں مالا تھا آپ نے حوزان آئیشہ اب گول مو سے حوزان کی جانا متوجہ ہوئی ماما یہ مجھے موٹو کہہ رہی تھی حوزان نے نرمیسوں سے کہا کیوں لیجے کیوں کہہ رہی تھی آپ اسے موٹو اتنا پیارا تو ہے میرا موٹو آئیشہ نے حوزان کے گرگاہیں پھلاتے ہوئے کہا حوزان جو پہلے لیجے کو ڈانٹ پڑھنے پر خوش ہوا تھا پوری بات سن کر اس کے پھیلے ہونڈ سمٹے تھے اب وہ خفا نظروں سے آئیشہ کو دیکھ رہا تھا ماما آپ بھی اس لزیزہ کا ساتھ دے رہی ہیں میں نے نہیں بات کرنی آپ سے حوزان نے دیوار کی جانب رخ مور کر آئیشہ کی جانب پیٹ کرتے ہوئے کہا بڑی ماما اب میں اسے مالوں گی یہ پہلے بھی مجھے لزیزہ کھیل آتا لیجے نے غصے سے کہا حوزان آپ تو اچھے بچے ہونا پھر کیوں نام بگاڑتے ہو ایسے اللہ تعالی خفا ہوتا ہے آئیشہ نینہ نے حوزان کا رخ اپنی طرح مورتے ہوئے اس کے خوبصورے چیرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں دیتے ہوئے کہا بڑی ماما اللہ تعالی کہاں ہوتے ہیں لیجے نے جلی سے پوچھا جبکہ حوزان بھی ناراض کی بولائے متوجہ ہوا اللہ تعالی تو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں آئیشہ نے اس کی ننی سوچ کی مطابق چواب دیا لیکن ماما ہمارا دل تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی اتنے چھوٹے سے ہیں لیکن ڈیچر تو کہہ رہی تھے کہ اللہ تعالی بہت بھلے ہوتے ہیں حوزان نے بولے پنج سے کہا جی بالکل آپ نے کبھی آسمان پر فلائی کرتے پلین کو دیکھا ہے آئیشہ نے شفقت سے پوچھا جی بڑی ماما وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیجے نے اپنا ننہ دماغ لیجے نے اپنے ننے دماغ کے مطابق چواب دیا ہم لیکن جب ہم پلین میں بیٹھ کر کراچے گئے تھے وہ پلین تو بہت بڑا تھا حوزان نے پچھلے سال جب وہ حیشہ مرائشہ کے ساتھ کراچے گیا تھا اس کا ذکر کرتے بھی کہا جی بالکل یہ کہہ جب ہم پلین کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن جب ہم اسے پلین کو قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ پلین بہت بڑا نظر آتا ہے اس طرح ہم جتنا اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی بڑے لگتے ہیں ہمیں آئیشہ نے تفصیل سے سمجھایا ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں بڑی ماما ہوتاں نظر ہی نہیں آتے لیجے نے مایوسے سے کہا آئیشہ کو اس کے معصوم سے سوال پر جی بڑھ کر پیار آیا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لئے ان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے میری چاند اگر ہم اس کے بندوں کو ہیپی رکھیں گے اللہ کے بات مانیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ خود ہی ہمارے قریب آ جائے گا آئیشہ نے لیجے کو اپنی گھر میں لیتے ہوئے پیار سے کہا ہوکہ بڑی ماما اب میں کبھی ہوزان کو نہیں ماروں گی اچھی بچی بند کر رہوں گی لیجے نے ماں سمیہ سے کہا شابہ شوی ہوئی نا ہوزان چلو آپ بھی سوری بولو آئیشہ نے ہوزان کو محاطب کرتے ہوئے کہا سوری لزیزہ ہوزان نے دونوں ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں پر رکھتے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے شرارت سے کہا یہ کبھی نہیں ماننے والا بڑی ماما موٹو لیجا نے بتلا لے لیا تم کیا ہو مشٹر بین کی موٹی دادی دروازے سے داخل ہوتے حازم کی گھوڑ میں موجود آسال نے چلاتے ہوئے کہا ہمیشہ کا شرارتی آسال وہ پورا حازم پر گیا تھا اور جاتر حازم کے ساتھ ہوتا تھا ابھی اس کے ساتھ آئس کریم کھا کر لوڑا تھا اس کے بارے پر لیجا نے غصہ سے اسے دیکھا چاچو آپ کبھی اسے منع نہیں کرتے محصوم سی لیجے نے حازم کی طرف خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوا کیا کیوں بھئی آسال کیوں نام بھی گھاڑے ہو اس کا حازم نے مسکراہت دباتے ہوئے مصنوع غصے سے کہا اور آسال اس کے مسکراہت دیکھ چکا تھا پتہ نہیں کیوں چاچو یہ مجھے بھی اچھی ہی لگتی ہے آسال نے شرارت سے کہا اس پر اثر بھی کہاں ہونے والا تھا شرارتوں سے تو اس کا شروع سے بڑا مصبوط رشاہ تھا اور اس کے بعد پر وہاں موجود سب نفوس نے کہکا لگایا چوچا نہیں آسال چاچو بولتے ہیں بیٹا آئیچ نے اپنی ہنسے ضبط کرتے ہوئے کہا نہیں میری جان چوچا ہی ہے یہ بھو تو کر آجا حال میں داخل ہوتی تو آپ نے موزائی کا کیس لیجے میں کہکا لگایا چوچا ہوگا دانیار اس کو دیکھتے ہی سامنے والے کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کیوں مجھ جیسے ہینسم بندے کی خوبصورتی پر نظریں ٹکائے بیٹی ہو حاظم نے تڑک کر کہا تم اور ہینسم ہا ہا کیا جوک تھا اور جہاں تک دانیار کی بات ہے زیادہ نہیں تو تم سے تو اچھا ہی ہے روحاب نے مصنوعی کہکا لگایا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے روحی جانی لیزا نے حصہ ڈالا جبکہ اس کی بات پر حاظم نے ساکت نظروں سے لیزا کی جانب دیکھا تھا لیزا پٹائی کر دوں گی تمہاری اگر دوبارہ ایسا کچھ کہا تو پپو کہا کرو اور ایسے کو ان کہتا ہے چاچو کو کچن سے نکلتی زویا نے غصے سے لیزا کو کہا اس کی بات سنکا لیزا کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوں نکل کر گالوں پر لڑکے تھے کیا ہو گیا ہے باوی کیوں ڈانٹ رہی ہیں بچی کو دیکھیں کیسے رو رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے روحی جان کہہ کر پکارتی ہے رہا اپنے جلس اس کانچ کی گڑیا کو اپنی گھر میں اٹھا کر اس کے آنسوں پونچتے جو خفاظی نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھی خبردار زویا ماما اگر میری لزیزا کو کچھ کہا تو ہوزا نے اپنے معصوم سے چیرے پر غصر سے جاتے ہوئے کہا صدقے میرے ڈھولو بھولو کیا کرو گی آپ زویا نے اس کے سرخ انار جیسے گھالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا میں آپ کو پانی والی گھن سے ڈشکائیں کروں گا ہوزان ابھی غصے میں تھا اوکی میری جان نہیں کہتی کچھ میں لزیزا کو اب خوش زویا نے اس کے گھر باغوں کا بند باندھ کر سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا پاپا آگ گھر دروازے سے اندر آتے حیشم خان کو دیکھ کر ہوزان زویا کی باغوں کا حالہ توڑ کر اس کی طرح باغا تھا جبکہ آسال نے بھی ڈوڑ لگائی تھی السلام علیکم کیسے ہو بھائی بہت مسکیا پاپا نے آپ دونوں کو حیشم بازو پھلا کر دونوں کو گھر میں اٹھاتے بارے بارے ان کے گھالوں پر بوسا دیتے آگے بڑھا تھا جبکہ اس کے نظر سامنے روحی کی گھر میں بیٹھی آنکھوں میں حسرت لی اپنی طرف دیکھتی لیزا پر پڑھی وہ ان دونوں کو نیچے اتارتا اس کی جانب بڑا تھا کیسی ہے میری گھریا حیشم نے محبت بڑے لیجے میں صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے گھٹیں پر بٹھاتے بھی پوچھا ٹھیک ہوں بڑے پاپا آپ میرے پاپا کو نہیں لائے اپنے سار لیزا نے نامانکوں سے پوچھا زویا نے اسے شروع سے یہ باز ذہنشن کروا دیکھی کہ اس کے بابا نہیں ہے وہ نہیں چارجی تھی کہ جب باد میں اسے پڑا چلے تو وہ کمزور پڑے وہ لیزا کو اپنی طرح ایک مضبور لڑکی بنانا چاہتی تھی لیکن حیشم نے کبھی لیزا اور حوزان اور اسال میں فرق نہیں کیا تھا وہ تینوں کا برابری پیار دیتا تھا لیزا بہت ہی احساس پچھتی تھی وہ روز ہی اپنے پاپا کے آنے کا انتظار کرتی تھی اب بھی اس نے معمول کا سوال کیا تھا وہ آئیں گے بیٹا وہ دور گئے ہیں آپ کے لئے پیاری سی گڑیا لینے کے لیے حیشم نے بھی روز کا جواب دیا چپو جاؤ لیزا کہا نا کبھی نہیں آئیں گے تمہارے باپا سمجھ نہیں آتی تمہیں میری بات جاؤ کمرے میں ابھی آئے ہیں بڑے باپا اور تنگ کری ہو تم نے زویا نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف موٹتے ہوئے کہا کیا کری ہو زویا چھوڑو اب اسے بچی ہے وہ بھی آئیش اور اس کا بازو زویا کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا حوزان اصال جاؤ زویا کو لے کر جاؤ کمرے میں اور وہاں جا کر کھیلو آئیشہ خوزان اور اصال کو متوجہ کرتی ہوئے نرم لیچے میں گویا ہوئی یہ کیا کر رہی تھی تم زویا پاگل ہو گئی ہو کیا آج تم وہی گلتی دور آ رہی ہو جو آج تک چچا چچے کرتے آئے ہیں کیوں اس کے ننے سے دماغ کو پریشان کر رہی ہو لیزے پہلے ہی بہت حساس ہیں تمہارا یہ رویہ اسے بدکمان کر رہا ہے وہ بچی ہے اسے ابھی ایک باپ کی ضرورت ہے وہ محسوس کرتی ہے اس بات کو اسے ان حالات میں نرمی محبت اور حساس کی ضرورت ہے تمہارا یہ رویہ اسے تم سے متنفر کر رہا ہے آئیشہ نے لیچے کو سخت رکھتے ہوئے کہا لیکن آئیشہ میں نہیں چاہتی کہ وہ زیان کو یاد کرے میں اسے ایک ایسے لڑکی بنانا چاہتی ہوں جو خود جینا جانتی ہو حالات سے لڑنا جانتی ہو میں اسے ماں باپ دونوں کا پیار دینا چاہتی ہوں اب تو میری دلی خواہش ہے کہ وہ انسان کبھی لوٹ کرنا ہے زویا نے تڑا کر کہا کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیچے میں عذیت کر بے بسید تلخی لیکن زویا آپ یہ بھول رہی ہیں کہ لیزہ زیان کی بیٹی ہے آپ کو نہ صحیح لیکن آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے ایک باپ کی حیشم نے اس کی بات کو عرد کیا تھا جانتی ہو حیشم بھائی یہ تو ایک چیز ہے جو مجھے اس سے نفرت کرنے سے روکتی ہے وہ میری بیٹی کا باپ ہے یہی بات مجھے کمزور کرتی ہے پانچ سال گزر گئے اب تو کس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو اب کیسی امید لگانا ساری امیدوں پر میں فاتحہ پڑ چکی ہوں اب کوئی حضرت نہیں اس کے لوٹنے پر رونے کی وجہ اس کی واس رون گئی تھی اسے بولا مشکل ہو رہا تھا آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں زویا پاپی میں نے اور حاظم نے خود دیکھا ہے اس دن آپ کو زیان بھائی کی تصویر سے باتیں کرتے ہیں آج بھی آپ کے دل کے کسی کونے میں ایک ننی سے امید باقی ہے پائی کے لوٹنے کی رہا ہم نے جتاتے ہوئے لیچے میں کہا اس کی بات پر زویا نے چونکر اس کی طرف دیکھا تھا لیکن اگلی ہی پر خاموشی سے نظریں چورا گئی کیا آپ لوگ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ کے پیارے دیور ایک چٹیل سی نن کی شادی ہونے والی ہے دول باجے پر جانے کے بجائے آپ لوگ غم منا رہے ہیں حد ہو گئی ہے بابی اس سے پہلے کہ محول مزید غمناک ہوتا حاظم نے جلی سے سب کی توجہ کا مرکز اپنی طرف کیا شرم کر لو تھوڑی کیا دور آ گیا ہے اب نوجوان خود ہی اپنی شادی کا دول پیٹ رہا ہے زویا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا یہ خوینا بات کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ ہنستے ہوئے ہمیشہ یو ہی ہنستی رہا کریں حاظم نے اسے مسکراتے دے کر پرخلی سلیجے میں کہا بس بس مکھر نہ لگاؤ ہم لیڈیز کو شاپنگ پر لے چلو کچھ خیطی داری کرنی ہے تمہاری شادی کے لیے کیوں آئیشہ زویا نے بات مکمل کرتے ہوئے آئیشہ کو دیکھ کر پوچھا ہاں ہاں چلو میں تو تیار ہوں حاظم نے شوخی سے کہا اس کی بات پر حیشم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی تھی کیا ہے بھائی بات خراب کر دی میرے حاظم نے اپنے جل سے سٹکی بالوں کو ترتیب سے دیتے ہوئے پھر تاثف سے کہا چل جا ڈراما نہ کر جاتا میں تو چلا بچوں کے پاس حیشم اسے تاکیٹ کرتا آئیشہ کو آنکھ مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ آئیشہ تو حیشم کی سرکر پر گرنے ہی والی تھی جب روحاب کی بات پر اس کی جانا متوجہ ہوئی اوہو کیا بات ہے بھائی چوری چوری چھپکے چھپکے اور ایک چھپ آئیشہ اس کے سر پر چپرچو سید کی ظالم بابی اب تو نہ مانیں آپ کی تو جان چھوٹ ہی جانی ہے روحاب نے مصنوع خف کیسے کہا بس کرو ڈراما کوئی جا رہے ہیں اور تم کیوں کھڑے آپ تک گاڑی نکالو روحی سے کہتی وہ حاظم کی جانا متوجہ ہوئی اور پھر سب لیڈیز حاظم کے ساتھ شاپنگ پر نکل گئی اور تاریخ گواہ تھی کہ اب شام سے پہلے ان کا لوٹنا نممکن تھا حاظم زویا کو لیزا کی برڈے پر ہی حویلی لیایا تھا اور عیشب خان نے جہاں زویا کے موزے اکرار جنرم سن کر غصہ کیا تھا وہیں زیان کے دیئے گئے دھوکے پر اس کا غصہ جاکی مانن بیٹھ گیا تھا عائشہ کو زویا کو دیکھ کر شدید جھٹکہ لگا تھا اور وہ بھی اس حال میں اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی حد درم بتمیز لا پروہ زویا تھی یہ تو کوئی اور ہی روح تھا زویا خان کا عائشہ کو اس پر یقین کنا مشکل ہو رہا تھا لیکن اس نے پورے دل سے اسے دیورانے کے روح میں قبول کیا تھا اور ویسے بھی زویا کا روحیا اب اچھا ہو گیا تھا اب وہ کسی کا دل نہیں دکاتی تھی اور نہ ہی وہ حد درمی دکاتی تھی بہت جلد ہی وہ ان سب میں گل مل گئی تھی اور زویا زریاب خان کی بیٹی ہے یہ سن کر سب کو جھٹکا لگا تھا زویا نے پانچ سالوں میں زریاب خان کو یہ خبر نہیں ہونے دی تھی کہ وہ کہاں آیا کیونکہ اسے علم تھا کہ زیان زویا کو لے کر یورپ شفٹ ہو گیا تھا اور اس نے حیشم خان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ زریاب خان کو نہ بتائے جبکہ وہ خود ہفتے میں ایک دو دن کال کر کے زریاب خان اور نسرین بیگم کی خبر لے لیتی تھی اور اس نے یہ تقنیم بتایا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ اسے رقصت کر چکے تھے وہ تو کب سے اس کی ذات کی دچیاں اڑا کر چاہ چکا تھا کوئی یقین کر سکتا تھا کہ وہ زویا جو چھوٹی چھوٹی بات پر سر گھر پر اٹھا لیتی تھی کلب مغربی لباس پارٹی اس توتوں کے ساتھ کھومنا پھیننا یہ سب اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا ہوئی زویا حالات کی اتنی بڑی سیتم زریفی خاموشی سے سہ گئی وہ تو ہمیشہ محبت اور تونچوں سے محروم رہی تھی یہی وجہ تو تھی جس نے اسے ہر درم اور خود خرص بنا دیا تھا اسے سب برا تو کہتے تھے لیکن کبھی کسی نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور پھر اس انسان پر اس نے بہروسہ کیا اور کیسے نہ کرتی اس نے جان تک دینے میں گھریس نہیں کیا تھا اس کے لئے لیکن وہ تو دوکھا تھا جیسے وہ پہچان ہی نہ پائی کتنے عرصے بعد اسے محبت ملی تھی تو وہ خوش تھی بہت خوش لیکن وہ انسان اسے محبت کا لالش دے کر اس کو پوری طرح توڑ کر جا چکا تھا اب وہ زویا بلکل خاموش ہو چکی تھی اس نے خاموش ہے کہ خول میں کت کو قید کر لیا تھا اور اب اسے جینا تھا صرف اپنی بیٹی کے لیے اپنی لیزا کے لیے اور وہ جی بھی رہی تھی وہ حویلی کبھی نہ آتی لیکن یہ قدم بھی اس نے صرف لیزا کے لیے ہی اٹھایا تھا اور لیزا کو اس کی اصلی پہچان دینا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شناک ایک سوالیاں نشان بن کر رہ جائے لیکن اس حویلی کے مکینوں کے خلوص کے آگے وہ ہار چکی تھی وہ خوش تھی اپنے اس قدم پر لیکن زیان اپنے گھر میں بھی نہیں تھا اور حویلی کے مکینوں کے بقول وہ دبائی میں تھا لیکن اب اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے بس اب وہ لیزے کیوں بس اب وہ لیزے کو یہ بات از پر کروانا چاہتی تھی کہ اس کے پاپا نہیں ہے لیکن اس کا معصوم دماغ اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا وہ ہمیشہ اپنے بابا کے آنے کا پوچھتی اور یہی بات زویا کو پریشان کرتی تھی اس کے یوں بار بار پوچھنے پر وکسر اس کانسی گھریا کو ڈانٹ بھی دیتی تھی اور وہ اس کی ڈانٹ سنکر کتی دیر تک روتی رہتی تھی لیکن پھر وہ اسے منع لیتی تھی حیشم خان پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ لیزہ کو زیان کی کمی محسوس نہ ہونے دے اور وہ کامیابی تھا اپنی کوشش میں لیکن ایک باپ کی کمی وہ کہاں پوری کر سکتا تھا انہی پانس سالوں میں دانے آل نے بھی حیشم سے معافی مانگی تھی اور یورپ سے میسٹر لوگاری کو بلا کر حیشم کے گھر رہاب کا رشتہ مانگنے بیچا تھا اور پھر حیشم نے چھان بین کروا کر رہاب کا ہاتھ دانے آنکھ کو سوم دیا اب حیشم خان دو پیارے پیارے جڑوا بچوں کا باپ تھا اور وہ دونوں تو اس کی جان تھے وہ انہیں ہی دیکھ کر جیتا تھا اور آجشہ کے لیے اس کی محبت میں آج پھی کوئی کمی نہیں آئی تھی یوں ہی کوئی ادھوری تو کوئی مکمل زندگی کسا رہا تھا ہمیں اسی وقت میٹنگ کے لیے نکلنا ہوگا اور ہم نے کام میں مصروف آدل کو مخاطب کر کے کہاو کہ میں آدل کام کو وہیں وائنڈ اپ کرتا پارکنگ ایریا کے جانے پر گیا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے برابر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر میں وہ سے آتی ہوئی دکھائی دی اور پھر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی گاڑی اپنی منزل کی طرف باقی تھی وہ خاموش پیٹا کرکی سے باہی نظر آتے منزل میں گمتا جب ہورم کی آواز پر چونکا تھا ایک بات بتاو آدل جی میں پوچھیں اس نے سنجیدگی سے پوچھا کیا تمہیں اتنی خاموشی سے خوف نہیں آتا ہورم نے جسس لیجے میں پوچھا نہیں مقتصد جواب دیا گیا کیا یہ خاموشی ہیں کسی کی اعنایت ہیں ہورم نے لیجے نور میں رکھا تھا یہ میرا پرسنل میڈلہ اور مجھے بلکل بھی پسند ہے کیونکہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کیا رہے آدل نے سخت لیجے میں کہا آئینو بٹ تمہارے لیجے کی تلقی بتا رہی ہے کہ یہ خاموشی بھی وجہ نہیں ہے ان خاموشیوں کی کیٹ سے باہر آؤ ورنہ یہ تمہیں دیمہ کی طرح ختم کر دیں گی سنجیدہ لیجے میں استفسار کیا گیا جی دو ٹوک لیجے میں جواب آیا اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہورم نے بھی آج لیٹ پڑھنے کی قسم کھائی تھی کیا تم کچھ دیر اپنے اس خول سے باہر نہیں آسکتے نہیں اور نہ ہی آنا چاہتا ہوں آدین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچی تھی لیکن اس کے چہرے پر پھیلا درد ہورم بہ آسان نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن کیوں کیوں کی یہ خول میرے سالوں کی منت ہے اگر یہ خول اترا تو میں بکھر جاؤں گا اور پھر شاید کبھی خود کو سمیٹ نہ پاؤں نہ جانے کی احساس کے تحت وہ اتنا کہ گیا تھا کیوں چھوڑ گئی وہ نرم لیجے میں استفسار کیا گیا اس کے سوال پر آدین نے چونکر اسے لیکھا تھا اور پھر فوراں نظریں چورا گیا نہیں اس نے نہیں چھوڑا مجھے لیکن شاید حالاتیں میرا ساتھ نہیں دیا آدین نے گم سمسے لیجے میں کہا ہم بہت محبت کرتے تھے اسے ہورم نے نرمی سے سوال کیا بہت زیادہ محبت تھی تب ہی تو خاموش ہو گیا ہوں آدین نے عذیر سے کہا لیکن یوں خود کو برباد کر لینا یہ غلط ہے ہورم نے جلدی سے کہا آئی تنک اتنا کافی ہے آپ کے نورج کے لیے آدین کو جیسے ہوش آیا تھا لے جا پھر سے سپارٹ ہو چکا تھا اوکی ایزیو ویس ہورم نے مایوسے سے کہا لیکن وہ خوش بھی تھی کہ آج آدین نے پہلی دفعہ اتنا بھی بتایا تھا کہیں نہ کہیں وہ اس خود کو چٹخانے میں تھوڑی بہت کامیاب ہو چکی تھی اور اب اسے مزید بات کرنا مناسب نہیں لگا تھا اس طرح معاملہ بگر بھی سکتا تھا اس لئے وہ خاموش ہو گئی وہ اپنی سوچ میں گم جا رہا تھا جب اس کی نظر سامنے شرس کی سیلیکشن کرتی ہے ہنگرز کو الٹ پلٹ کر دیکھتی روحاب پڑی سے پہلے روحاب اسے دیکھتی وہ جلد سے پیچھے ہوئے تھے اور پیچھو ہونے کے چکر میں کسی سے بہت زور سے ٹکرایا تھا سچ سوری وہ میں غلطی سے پیچھے مر کر اس نے معذرت کی اس سے پہلے کہ وہ بات پولی کرتا اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی اور پلٹ نہ بھول گی جبکہ سامنے والا بھی شدید سکتے کے عالم ہی تھا تم اور وہ بھی یہاں دونوں طرف شدید سکتے کا عالم تھا ایسا لگتا تھا جسی وقت تھم گیا ہو سامنے والے نے شاک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تم تو دبائی گئے تھے نا کب واپس آئے اور بتایا بھی نہیں زیان کو مصر سے خاموش دے کر حازم نے پھر سے کہا وہ میں کل ہی آیا ہوں بس زیان نے ہلک آتے ہوئے کہا حازم اس کے چیرے پر موجود پریشانی نوٹ کر چکا تھا اچھا تو گھر کیوں نہیں آئے تم کہاں رہ رہے ہو کل سے حازم نے نارمالیجے میں کہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زیان کو تھوڑی سی بھی بھرک پڑے کہ وہ سب جانتا ہے وہ سب زیان کی مو سے سننا چاہتا تھا میں تم لوگوں کو سرپرائز سینا چاہتا تھا اس لئے نہیں آیا یہیں ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور کیا باتیں لے کر بیٹھ کیا تو گلے نہیں لگے گا میرے زیان نے مسکراتے ہوئے سے گلے سے لگایا تھا اس کی ہمت جواب دے دی تھی وہ کیسے اسے بتاتا کہ وہ کیسے زیت میں ہے کیسے مرمر کر جی رہا ہے آج کسی اپنے کسہارہ ملتے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا خوب روئے لیکن بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آنسوں پہنچتے اس سے الگ ہوا تھا اور سنا کیسے ہیں سب بھائی بھابی روحی زیان نے اس کے کنے پر ہاتھ رکھتے نارمل نداز میں کہا تمہیں اس پاسے کوئی غرص نہیں ہونے چاہیئے جو تم اپنی زندگی گزارو ہم کون ہوتے ہیں تمہارے حاظم نے خفقی سے مپھیڑتے ہوئے کہا اس کے بدلے انداز پر زیان تھٹکا تھا اس نے چونگر حاظم کی چانب دیکھا تھا مزاق مت کرو حاظم بتانا کیسے ہیں سب زیان دوبارہ گویا ہوا کہانا کی تیری پریشانی نہیں ہے حاظم نے سفلیچے میں جواب دیا یہ کیا کہہ رہا ہے تم یار تو جانتا ہے تم سب میں میری جان بستی ہے زیان نے حاظم کے کنوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے ترڑپ کر کہا جھوٹ مت بول سے تجھے بس خوش سے غرص ہے اپنے خوشوں سے غرص ہے تو بس اپنے لئے جینا جانتا ہے تیری جان بس تیری خواہشات میں بستی ہے اگر تجھے ہماری اتنی فکر ہوتی اگر ہم تیری لئے اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو پانچ سال سے ہم سے دور نہ رہتا اور تو اور ہم سے کوئی کانٹیکٹ تک رکھنا تم نے گھوارہ نہیں کیا واہ سلام ہے تیری محبت کو نہ چاہتے ہوئے بھی حاظم کا لیچہ تک ہو گیا تھا حاظم کیا ہو گیا ہے میرے بھائی اس طرح تو نہ بول میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری محبت کو ایسا الزام تو نہ دے یار زیان نے بے بسی سے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حاظم کی نراز کی اپنی جوہاں ٹھیک تھی لیکن وہ اس حد تک بدکمان ہو جائے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا نام مخلواؤ زیان اور اپنے جوٹی محبت کا دنڈوڑا کہیں اور جا کر پیٹنا شاید وہ یقین کر لیں حاظم کا لیچہ ابھی تک تھا یوں خفا نہ ہو حاظم میں وہی زیان ہو تیرا بھائی یوں کہہ کر میری محبت کو بے مول نہ کر زیان نے آنکھوں میں نہ ملی ہے ملتجے لیچے میں اصف سار کیا تھا اسی بات کو تو افسوس ہے زیان تو وہ زیان نہیں رہا تو ابھی خودگرد بے حص انسان بن چکا ہے حاظم نے اسے کچھ بابر کرانا چاہا حاظم وہ جسپاتی ہو رہا تھا حاظم ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں لیکن اس طرح سے یہ سب کرنا اٹھیں بڑی غلطی تو نہیں تھی میری زیان نے دیمے لیچے میں کہا واہ زیان واہ تو تیرے نظر یہ بہت کم تھا کیا بات ہے تو تو کیا کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ کر لے وہ بھی کر لے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے حاظم نے مزاہ کا خیز ہنسی ہنستے وے کہا اس کا لفظ لفظ زیان کو زخمی کہہ رہا تھا اس کا دل پوری طرح لہو لہان ہو چکا تھا اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی با مشکل اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا وہ مسکرائے تھا اسی وقت کو زیان سے پوچھتا کہ سب کھو دینے کا غم کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا حاظم کے کیا وجہ ہے جو تو اس طرح بیہف کر رہا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھا زیان کے دل میں تم لوگ آج پھی وہیں ہو یہ تیری غلط سہمی ہے کہ میں بدل گیا ہوں ان پان سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں نے تم سب کو یاد نہ کیا ہو تم لوگوں سے ملنے کے لئے ترپا نہ ہوں لیکن شاید میں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید میں تمہارے دلوں میں موجود اپنا مقام کھو چکا ہوں آز زیان سب کچھ کھو چکا ہے سب کچھ اپنوں کی محبت بہن بھائی میرے جان سے عزیز رشتے ہو سکی تو مجھے معاف کر دینا آ جا رہا ہوں میں اور شاید آپ کو بھی لوٹ کرنا ہوں کیونکہ ہم میرے روٹنے کا کوئی جواز نہیں رہا اور سب کو کہہ دینا کہ زیان مر چکا ہے اور انہیں رونے مر دینا حازم کیونکہ یہ زیان پرداش نہیں کر بائے گا زیان نے مٹھیاں بینچتے ہوئے اپنے آنسوں پر قابو پا کر دو مشکل کہا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک منٹ اور رکا تو رو دے گا اور شاید اٹھی زور سے روئے گا کہ تکلیف سے اس کا دل ہی پھر جائے گا اس وقت کوئی زیان سے پوچھتا کہ تکلیف درد عزیت کیا ہوتا ہے وہ بدلے کے آگمی سب کھو چکا تھا اس آگمی وہ جلس کی چکا تھا لیکن اب وہ صرف پچھتا سکتا تھا اس کے علاوہ وہ کربی کیا سکتا تھا اس بائیس طریق کو میرا اور روحی کا نکاح ہے اگر تری بات ذرا بھی ٹائم ہوا تو ضرور آ رہا حازم کا لیجاب کافی دیمہ ہو چکا تھا زیان کی یہ حالت اس سے بھی تکلیف چہتی تھی لیکن جو کچھ زیان کر چکا تھا وہ سب بھی بھولنے کے قابل نہیں تھا ضرور آوں گا میں حازم اور بہت ہوشی ہوئی سن کر اب تیرے چیرے پر بھی سیرا سچنی والا ہے مبارک ہو اور روحی کو بھی میری طرف سے ڈیر سارا پیار دینا اسے کہنا کہ اس کا بھائی اسے بہت یاد کرتا ہے ترستہ ہے کہ کوئی اس سے خفا ہو جگڑا کرے لیکن وہ اپنی جلائی ہوئے آگ میں خود ہی جلس چکا ہے اور کہنا اپنے بھائی کو ماف کر دے زیان اس کے گلے لگتے ہوئے محبت سے چھوڑ لیچے میں کہا اس نے زیان کے گل اپنے بازو کو مضبوطی سے باندھا تھا اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ حازم سے دور ہو کتے عرصے بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا تب ہی اس کی نظر سامنے کھڑے روحاب پر پڑی تھی جو کسی شاپر کچھ دیکھنے میں مسروح تھی اور درد سے مسکرا دیا اس سے پہلے کہ روحاب اسے دیکھتی وہ جلس سے حازم کو خود سے الگ کرتا پل بر کی دیر کیے بغیر ایک الودائی مسکراہت لبوں پر سجائے نم آنکھوں سے حازم کی طرف دیکھتا وہاں سے وائپ ہوا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھے وہ پہلے زویا کو تلاش کرنا چاہتا تھا اسے معافی مانگنا چاہتا تھا دیکن زویا کی تلاش نے اسے گمنا مسافر بنا دیا تھا اس کو یوں اپنوں سے ہی چھپتا دیکھ حازم کے دل میں درد کی ٹی سے اٹھی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیان چھپ کیوں رہا ہے اس کی آنکھوں سے دو آنسو چیرے پر اٹھکے تھے جنہیں اس نے رہاپ کے پکار پر جلدی سے اپنے پوروں پر چن لیا تھا اور روحی کے ساتھ اسی جانت چل پڑا تھا جہاں آئیشہ اور زویا اس کی منتظر تھیں وہ لوگ شام میں کافی دیر تک واپس لوٹے تھے اور تھپ کے مانے لاؤنج میں رکھے صوفو پر بیٹھے حیشم خان سے آج کی شاپنگ پر گفتگو کر رہے تھے جب حازم کو کافی دیر سے خاموش اور کسی سوچ میں گم دے کر رہاپ نے اسے پکارا ارے واہ حازم آج تو تم خاموش ہو بڑی بات ہے بھئی آج تمہاری کینسی جیسے زبان کو تالہ کیوں لگا ہوا ہے رہاپ کے آواز پر وہ چنکا تھا ہاں بس میں نے سوچا آج کچھ نیا کر لوں حازم نے صحر میں چلتی سبھی سوچوں کو جٹکتے ہوئے خود کو نارمل زائد کیا کیا ہوا حازم کیا کوئی بات ہے راستے میں بھی تم چپ چپ تھے آپ کی بات ہوئے فکر منجل سے گویا ہوئی ہاں حازم بتاؤ میں نے بھی نوٹ کیا کہ تم کافی چپ چپ ہو جب سے ہم لوٹے ہیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا آئیشہ نے بھی فکر منلیچے میں استفسار کیا ہے اپنی نظریں اس پر مرکوز کی تھی وہ حازم کی چیزے کا اتار چڑھا اور نوٹ کر چکا تھا اوہو کیا ہو گیا ہے بھئی آپ سب کو میں بلکل ٹھیک ہو بس سر میں تھوڑا دردت ہے آرام کروں گا تو سیٹ ہو جاؤ گا اتنا کہہ کر ان کی طرف جبردستی کی مسکرات اچھالتا لون سے نکلتا چلا گیا جبکہ باقی سب اس کے بزلے انداز دیکھ کر ہونکوں کی طرح مکولے سے دیکھ رہے تھے ان کی نظروں نے دور تک اس کا تاقب کیا تھا اس کی نظروں سے اوجل ہوتے ہی وہ سب اب حیرانگی سے ایک دوسری کو دیکھ رہے تھے اسے کیا ہوا حیشم خان نے خاموشی کو ٹوٹتے ہوئے کہا بدا نہیں بھائی نہ جانے ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا رہاب نے پریشانی سے کہیا کچھ نہیں ہوا اس نے کہا ہے اس کے سر میں درد ہے آرام کرے گا ٹھیک ہو جائے گا چلو اب سب آرام کر لو ویسے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے عائشہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور بچوں کے لئے دودھ لینے کچھن کی جانیں بڑھ گئی ایک اکر کے تمام نفوس اپنی روم کی جانیں بڑھ گئے عائشہ بچوں کو ان کے روح میں دودھ کا گلاس دے کر حازم کی روح میں چلی آئی وہ جیسے ہی کمرے میں راخل ہوئی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے دیمہ لیجے میں حازم کو پکارا حازم حازم ایک دفعہ جواب نہ آنے پر اس نے دوبارہ آواز دی جی بابی آپ یہاں سائی ٹیبر پر موجود لئے آن کرتے ہوئے جواب دیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی عائشہ کو کمرے میں آ رہا لے کر وہ پہلے ہی اپنے آنسوں پون چکا تھا کیا ہوا حازم کمرے میں اتنا اندھیرہ کیوں کیا ہوا ہے عائشہ نے نارم لیجے میں پوچھا جبکہ اس کی سرخ متورم آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی نہیں کچھ نہیں بابی بس ایسے ہی عائشہ نے پھیکی مسکرات لبوں پر سجاتے ہوئے کہا وہ کوشش کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہا تھا آنسوں تھے کہ بہنیں کو بیتاب تھے جھوٹ مت بولو حازم میں جانتی ہوں ضرور کوئی بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو عائشہ نے اس کی بات کو ٹالتے ہوئے دی میلیجے میں اس تفسار کیا ہے نہیں بابی ایسا کچھ نہیں ہے حازم نے دوبارہ ٹالنا چاہا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ بھی پریشان ہو حازم میں آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں پھر میں ناراض ہو جاؤں گی بابی مت بولنا مجھے عائشہ نے خف کیسے کہا وہ جانتی تھی کہ حازم کسی کو خفا نہیں کر سکتا اور اس طرح وہ اسے ضرور بتا لے گا وہ بابی آج مال میں مجھے زیان ملا تھا اس نے بات چڑھ کی کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم عائشہ نے حیران کیسے اس کی بات کہتی تھی جی بابی آج جب میں اسے ملا تو مجھے بہت غصہ آیا اس پر وہ کہتا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹے گا جانتی ہے بابی وہ پچھلے پانچ سالوں سے لہور میں ہی تھا لیکن اسی شہر میں رہتے ہوئے اس نے ہم سے رابط رکھنے کی زحمت نہیں کی اس نے کہا ہے کہ میں سب کو کہہ دوں کہ وہ مر چکا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابی وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور رہا وہ ہمیں اپنا مانتا ہی نہیں تھا بابی اگر اسے ہم سے اتنی محبت ہوتی تو وہ کبھی ہم سے دور نہ رہتا حازم نے تو مانو سہارا ملتے ہی پھٹ پڑا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں بے رہے تھے کیا ہو گیا ہے حازم رو مت میری بات سنو جب تمہیں ملا تو تمہیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے پوچھتے کہ کیوں کیا اس نے یہ سب کیا پتا حازم جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سچ نہ ہو اسی طرح بغیر اس کی بات سنیں اسے غلط قرار دینا کیا یوں اسے نراز کی ظاہر کرنا بالکل بھی غلط ہے آئیش نے نرم لیچے میں اسے بہت کچھ سمجھانا چاہا لیکن بابی اس نے اتنا سب کچھ کیا زویا بابی کے ساتھ کیا نہیں کیا اس نے ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہم سے جھوٹ گول کر اسی شہر میں رہ رہا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے اس نے سوالیا نظر سے آئیشہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا میں مانتی ہوں حازم اس نے جو کیا وہ غلط تھا لیکن زویا کی بھی غلطی تھی اس بات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے نا آئیشہ نے دی میں لیچے میں کہا جی بابی لیکن وہ شرمندہ ہیں اپنی غلطی پر حازم نے پھر سے زویا کی سائر لی ہاں حازم نے جانتی اس نے اپنی غلطی مانی ہے لیکن زیان کو اس بات کا علم نہیں ہے اس نے جو کچھ کیا وہ پانچ سال پہلے کی بات ہے اس وقت یہ دونوں بدلے کی آگ میں جلس رہے تھے آئیشہ نے گزرا وقت دور آیا تھا وہ جانتی تھی کہ اگر زیان نے یہ سب کیا تو زویا کی بھی اس میں غلطی تھی جی بابی ایک بات نوٹ کی میں نے آج زیان بہت اپسٹ تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا وہ بہت بدل چکا ہے اس کے چڑے پر کوئی خوشی نہیں تھی اثر رکھتا تھا جیسے وہ بہت مشکل میں ہے اس کے لیے جی میں بہت کرب تھا بہت عذیت تھی وہ اب ہنستہ بھی نہیں اگر ہنس بھی لے تو اس کے لبوں پر مسکان پھلکل پھیکی ہوتی ہے وہ ہنس رہتا لیکن اس کی آنکھیں رو رہی تھی بابی کوئی توفان تھا اس کی آنکھوں میں جو بس پہے جا رہا تھا بابی میرا دل کہتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہے میں کیسے سب کو کہہ دوں کہ وہ مر چکا ہے کیسے بابی کیسے حاظم نے شیدہ تھی زب سیکھا اس کا بس چلتا وہ چھیک چھیک کر روتا لیکن اس وقت وہ خود پر بمشکل کنٹرول کی بیٹا تھا اس کے لیچے میں ترد تھیڑک تھا اپنے اس بھائی کے لیے جو بدلے کی آگ میں سب کچھ تباہ کر چکا تھا حاظم سنبھالو خود کو میں اور تم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ زیان کبھی ایسا تھا ہی نہیں وہ تو وقت نے اسے ایسا بنا دیا ہے اب اسے سہارے کی ضرورت ہے وہ خود کو تو برباد کر چکا لیکن اب ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہے اسے سنبھالنا ہے اسے ہماری ضرورت ہے کیا تم جانتے ہیں کہ وہ کہاں کس کے پاس ہے عائشہ نے اچانک یاد آنے پر پوچھا نہیں بابی اس وقت تو میں اسے بہت خفا تھا یہ پوچھنا یاد ہی نہیں ہا رہا لیکن ہاں بابی اتنا ضرور پڑا ہے وہ اب بھی لہور میں ہی ہے اور کسی ہوتل میں رہ رہا ہے حاظم نے تاثر سے کہا سب سے پہلے تم اسے ڈونڈو اور اگر اس طرح رونے سے اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر مجھے بھی رونا چاہیے عائشہ محل کی ضد کو کم کرنا چاہا اس کی بات پر حاظم اس کو رائے آبینا بابی حاظم نے ہم سے بھی کہا کیا میں چلو سو جاؤ اور رونا مت سمجھ رہے ہونا میری بار ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی اور میں جانتے ہوں میرا یہ چھوٹا سبائی میری ناراض کے افور نہیں کر سکتا شاری ہونے والی ہے تمہاری اب تو بڑے ہو جاؤ روبا آپ کو اس سے پہلے عائشہ بات مکمل کرتی حاظم نے کچھ یاد آنے پر اسے ٹھوکا تھا اوہ ہاں بابی وہ میری شاری پر آئے گا ہاں اس نے کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا حاظم نے پر جو چلیچے میں بتایا واؤ تو پھر کیسی ٹینچن وہ آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں گی عائشہ نے خوشی سے کہا وہ خوش تھی کہ زیان کو بھی انہوں نے مکمل طور پر نہیں کھویا تھا اب یومیت باقی تھی جی بابی حاظم نے مودب انداز میں کہا آپ یہاں ہیں ہم کب سے آپ کا رومے ویٹ کر رہے ہیں عائشہ نے کچھ بولنے کے لیے مکھولا ہی تھا جب حیشم غصے سے روح میں داخل ہوا میں بس آہ ہی رہی تھی عائشہ نے مسکلاتے ہوئے کہا حیشم کو اس طرح غصے میں لے کر عائشہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا جیسے کیا کھچڑی پکری تھی آپ دولوں میں حیشم نے بوئے اچھکاتے ہوئے سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے مچکوک لیچے میں پوچھا ابھی کھچڑی پکی کہاں تھی بھائی آپ نے اچھی باری کھچڑی کا سٹیاناس کر دیا حیشم نے مسلمی تاثر سے کہا زیادہ مت بولتوں ہم جانتے ہیں ضرور کوئی بات ہے لیکن اب تو بھائی بابی کے ہوتے ہوئے ہماری کیا اوقات حیشم نے ٹڑا کر کہا جبکہ خفار نظریں اس کی ابھی عائشہ پر مرکوز تھی حیشم یہ جلنے کی بھو کہاں سے آ رہی ہے عائشہ نے شرارتی لجم میں کہتے ہوئے حیشم کی جانب دیکھاتا ہم بتاتے ہیں کہاں سے آ رہی ہے حیشم نے عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا ارے کیا کر رہے ہیں آپ ہاتھ تو چھوڑیے میرا عائشہ نے اچھ 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 کرنا چاہا حیشم اس کی پرواہ کے بغیر اس کا ہاتھ آمیں اپنی ہنسی دوبادہ کمرے سے نکل ساتھ چلا گیا اور اب اس کا روخن کچن کے طرف تھا کچن میں پہنچ کر اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہ جل رہا ہے حیشم نے وہ ان میں رکھے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بالکل چل چکا تھا میں تو بھو ہی گئی میں نے آپ کے لئے کھانا گرم ہونے کے لئے رکھا تھا عائشہ نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے تحصو سے کہا ہاں اب ہم آپ کو کہاں یاد رہیں گے حیشم نے خف کیسے چہرہ پھیڑتے ہوئے کہا آپ مجھے بھولتے ہی کہاں ہیں عائشہ نے اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا جو مرد بولی آئیشہ آپ کو ہماری سرہ فکر نہیں آپ بس ہر وقت دوسروں کی فکر میں رہتی ہیں حیشم نے خفال ایچے میں کہا ایسی بات نہیں ہے حیشم آئیشہ نے پلکین چکاتے ہوئے نم نیچے میں کہا حد ہوگی ہے آئیشہ ہمیں منانے کے بجائے اپنے خود رونا چرو کر دیا ہے حیشم نے اس کا چہرہ اپر کرتے ہوئے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے کہا میں کہاں رو رہی ہوں آئیشہ نے بچوں کی طرح معصومیوں سے کہا اچھا تو یہ آنسو اس لئے بہائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے حیشم نے سرارے سے کہا کچھ زیادہ نہیں بول رہے آپ آئیشہ نے تڑک کر کہا حیشم تو حیران تھا ابھی وہ رو رہی تھی اور اب ایک پل میں ہی ہٹلر بنی کھڑی تھی ابھی تو کچھ بولا ہی کہاں ہے میں نے جانے حیشم حیشم نے مانکہی سے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے طرف کھینچ کر اس کے گیت ہسار بیان رہا تھا کیا کر رہے ہیں آپ شرم کر لیں تھوڑی سی دو دو بچوں کی بابا بن چکے ہیں اور اب بھی آپ کی اچھے چھوڑی حرکتی ختم نہیں ہوئی آئیشہ نے خود کو چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا شرم کیسے آئیشہ جانی آپ ہماری بیوی ہیں اور ہماری محبت کو ان گھٹکن لفظوں سے مت کمپیر کریں حیشم نے محبت سے اس کے بالٹے کرتے ہوئے کہا سوری لیکن اب ہم مجھے چھوڑے کوئی آ گیا تو آئیشہ نے اٹھ کی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تو دیکھیں ہم نے کون سا کچھ غلط کیا ہے حیشم نے مسکراتے ہوئے کہا آئیشہ کی ہر براہت سے وہ محضوس ہو رہا تھا اوف حیشم ایک تو آپ بھی اسے پہلے کہ آئیشہ بات مکامل کرتی جب انہوں نے کسی کی دھوی دھوی ہنسری پر دروازے کی سمہ دیکھا تھا اور وہاں کھڑے تینوں بچوں کو دیکھر حیشم نے جلی سے آئیشہ کو چھوڑا تھا ایسال اور لیزہ مو پر ہاتھ رکھی ہنس رہے تھے جبکہ حوزان غصے سے گال پھولائے کھڑا تھا آئیشہ اور حیشم کو اپنی طرف متوجہ دے کر غصے سے بولا آپ میری ماما کو کیوں تنگ کرے تھے اس نے آگے بڑھ کر آئیشہ کا ہاتھ ہمہ اوہ میری جان ہم کہاں تنگ کرے ہیں آپ کی ماما ہمیں تنگ کرتی ہیں حیشم نے آئیشہ کی جانب دے کر ماں نے خیصی سے کہا ماما میں آپ کے شاٹ ہوں میں جانتا ہوں پاپا آپ کو تنگ کرے تھے آپ ڈرے نہیں حوزان بہادر بنتے ہوئے غصے سے حیشم کی جانب دے کر کہا آرے پاگل بھلے پاپا تو پیار کرے تھے بڑی ماما کو لیزہ نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے تاثر سے کہا اس کی بات پر دونوں نے شاک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا بہت تیز ہو گئے اور تم تینوں اور سوئے کیوں نہیں ابھی تک آئیشہ نے مسنوئی غصے سے پوچھا جبکہ حیشم کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی ماما ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کمرے میں اس لیے ہم آپ کو بلانے آئے تھے آسیہ نے مسومیہ سے کہا اچھا چلو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں آئیشہ نے تینوں کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور انہیں ساتھی آگے بڑھ گئی آرے آئیشہ کہاں جا رہی ہیں ہیشم کی ہنسی کو بریک لگی تھی آرے آچہ پاکے لئے ہی سوئے میں بچوں کے ساتھ ہوں گی آئیشہ نے مویج کاتے ہوئے کہا ہیشم کا چلو دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی لیکن آئیشہ ہیشم نے ابھی بات شروع ہی کی تھی جب آئیشہ نے ان کی بات کٹی گوڈ نائٹ سویٹ ریمز ہیشم آئیشہ نے مسے سکھا اور ہیشم کا چلو دیکھنے والا تھا وہ تو بس بیچار کی سے دیکھتا رہ گیا بھائی بھائی جان آئیشہ نے ہنس تے ہوئے کہا آئیشہ آپ ایسا کسی کر سکتی ہیں یار ہیشم نے ملٹکاتے ہوئے کہا ایسے آئیشہ نے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور بغیر اس کی بات کا جواب سنیں کچن سے نکلتی چلی گئی ہیشم بالوں میں ہاتھ پھیٹتے ہوئے تاثر سے خود سے مخاطب ہوا اس کی نظریں ابھی آئیشہ کے تاغب کر رہی تھی جب اس کے پہلوں میں چلتے ہو زانے ہیشم کو دیکھ کر بھویں اچکائیں تھی اور ہیشم تو اس کی حرکت پر غش کھا کر ہی رہ گیا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہورم کی بات پر جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آم میں ہوش میں تو ہیں آدل نے سکتے کے عالم میں کہا اسے ہورم سے کہا میٹی اس بات کی یہاں بالکل ہوش میں ہوں میں آدل میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں ہورم نے اپنی بات دورا یہ ممکن نہیں آدل نے سپارٹلیج میں کہا کیوں ممکن نہیں ہورم نے نہ سمجھے سے پوچھا کیونکہ وہ انسان جو پہلے ہی کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھا ہے آپ اسے نکاح کیسے کر سکتی ہیں وہ انسان آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیکھ سکتا اور سب سے بڑی بات میرے اور آپ کے سٹینڈر میں بہت فرق ہے آپ ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک معمولی ورکر ہوں آدل نے اس کا اسے سٹیٹس یاد کروانا چاہا مجھے فرق نہیں پڑتا اور یہ سب دولت دنیا میں ہی ہے مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے ہورم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں میم یہ سب دنیا کا ہے لیکن پھر بھی جو آپ چاہ رہے ہیں یہ impossible ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور آپ میرے بارے میں جانتی ہی کتنا ہے آدل نے سوالیاں نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا میں زیادہ نہیں لیکن اتنا جانتی ہے کہ تم پچھلے پانچ سال سے میری کمپنی میں کام کر رہے ہو اور کسی کو جاننے کے لئے یہ عرصہ بہت زیادہ ہے اور اس عرصے میں میں جان چکی ہوں کہ تم ایک اچھا انسان ہو ہورم نے صاف کوئی سے کام لیا اچھا تو آپ کے مطابق کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لئے اتنا جاننا کافی ہے آدل نے مانی خیصے سے پوچھا کسی کا تو نہیں معلوم لیکن ہاں تمہارے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے خورم نے فیل فورٹ جواب دیا اوکے لیکن مجھ سے شادی کر کے آپ کو کیا ملے گا آدل نے جان چی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ایک مخلص وفادار اور اچھا انسان ہورم کے پاس بھی ہر سوال کا جواب موجودہ ہم یہ آپ سوچتے ہیں لیکن میں کسی کو دکھ و درد دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں اس لئے میں آج تک ہر انسان سے دو رہا ہوں میں اپنی انسان سے کسی کو عذیر نہیں دے سکتا آدل کے لئے جا نم ہوا تھا نہ چانے کیوں وہ اس بات پر نظریں چکا گیا تھا اچھا تو اس طرح خود کو عذیر دے کر کون سا نہیں کام کر رہے ہو تم نے اس لڑکی سے محبت کی اور اسے اس کی خوشی کی خاطر چھوڑ دیا لیکن خود کو اس طرح عذیر دے کر تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو جب کسی کی خوشی کیلئے قربانیں دی جائے تو اس پر رویا نہیں جاتا ہورم نے دی ملے جی میں اسے سمجھانا چاہا جی میں آپ کو آپ کی بات کا جواب ملت چکا ہے میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا اب میں چلتا ہوں آدل کو مزید بحث کرنا مراسب نہ لگا اس لئے بات ختم کرتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے رکو آدل بات ادوری مت چھوڑو آج اس بات کو ختم کر کے جاؤ ہورم کی آواز پر اپنے بڑھتے قدموں کو وہ روکتا ہوا پلٹا کیسی یہ دوری بات آدل نے نہ سمجھے سے پوچھا آج میں جاننا چاہتی ہیں کہ وہ لڑکی کون تھی ہورم نے سپاٹ لی جی میں کہا اوکی آپ جاننا چاہتی ہیں تو سنیں وہ لڑکی بچپن سے میری منگیٹی تھی لیکن میرے جان سے عزیز اببہ بن نے اسے غیرت کے نام پر کسی اور کے نام کر دیا اور میں چاہنے کے باوجود تو اسے واپس نہ لات سکا وہ لڑکی جسے میں نے اپنے بچپن میں اپنا سب کو سمجھا اس کا نام ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ سنا جسے آخری حد تک میں نے محبت کی کبھی کھونے کا خوف نہیں تھا میں پڑھائی کے لیے آٹ اوف کنٹری کیا تھا اس جقین کے ساتھ کہ وہ میری ہے اور اسے تو میرے نام کی انگوٹی بھی پہنا دی گئی تھی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے واپس میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ میں اسے کھو دوں گا میں اسے اس شخص سے بھی ازاد کروا لیتا لیکن وہ خوش تھی اور اس کی خوشی نہیں مجھے دھگا کرنے سے روک دیا ورنہ میں آجشہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا میں نے تو اپنی محبت کو پا کر کھویا ہے اس سے زیادہ درد کیا ہو سکتا ہے آج پہلی بار آدل خان نے اس سے انچی آواز میں بات کی تھی کیا وہ خوش ہے ہورم نے ڈٹھتے ڈٹھتے پوچھا جی وہ خوش ہے اس انسان کے ساتھ ابھی بتایا تو ہے آپ کو آدل نے دیمی لیچے میں کہا تو جب وہ خوش ہے تو تم کیوں خود کو روگ لگائے بیٹھے ہو تمہیں بھی تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ خوش ہے تمہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہیے لیکن اب تمہیں اسے بول جانا چاہیے ہورم نے ہرمی لیچے میں کہا کیا کسی کو بول جانا اتنا آسان ہوتا ہے ہورم جی آدل نے تلف لیچے میں پوچھا میں جانتے ہو یہ کام آسان نہیں ہے لیکن آدل ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور تب ہم پر یہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم گرے رہ کر لوگوں کو مزاق بنانے کا موقع دیں یا خود کو مضبوط بنا کر اٹھ کھڑے ہوں اگر ہم یوں ہی گرے رہیں گے تو لوگ ہمیں رون کر آگے بڑھ جائیں گے اور ہم روتے ہی رہ جائیں گے ہورم نے نرم نیجے میں اسے سمجھایا لیکن کوئی آگے بڑھنا ہی نہ چاہے تو آدل نے کوئی سوال کیا تو وہ انسان دنیا کا سب سے بے فکوف انسان ہے یہ زندگی ہے کوئی کھیل نہیں ہے اور یہ زندگی ہر کام وقت پر ہو تو ٹھیک چلتی ہے ورنہ یہ ہمیں ظلیل و خوار کر دیتی ہے اور گزرا ہوا وقت کبھی پلٹ کر نہیں آتا اگر اس وقت کی وقت پر قدر نہ کی جائے تو یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے پھر ہمارے پاس پشتا ہوئے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا اور اللہ نے خود فرمایا ہے وہ تب تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ انسان خود نہ چاہے آگے بڑھو آدل زندگی نہ کسی کے آنے پر رکھتی ہے نہ کسی کے جانے پر ہورم نے اسے زندگی کی حقیقے سے روشناس کروایا میں جانتا ہوں امیم لیکن میں چاہتا بھی ایسا نہیں کر پڑا میں اسے بھولنے ہی پا رہا آدل نے بے بسیج کا کیونکہ تم اسے بھولنا ہی نہیں چاہتے ہورم کی بات پر آدل نے نظرے چھوڑا ہی تھی جس دن تم خود کو اس بند خود سے نکالنے کی پہلی کوشش کروگی اس دن تم سب بھول جاؤگے وہ تمہارے لئے نامحرم ہے اب وہ کسی اور کی نکاح میں ہے اس کو اس طرح دل میں بسائے رکھنا تم اللہ کے نصی گناہ کے مرتقب ہو رہے ہو ہورم نے پھر سے کوشش کی وہ آدل کو نارمل دیکھنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی نارمل لائف کسارے جی میں مکوشش کروں گا آدل نے نظرے جھکاتے ہوئے کہا اور میں جانتی ہوں کہ تم ضرور کامیاب ہوگے بس ایک کام کرنا آدل اللہ کو تلاش کرنا اور جس دن تم اللہ کو تلاش کر لوگے کوئی غم غم نہیں دے گا مجھے انتظار رہے گا اس دن کا ہورم نے پھر امید لیچے میں کہا انشاءاللہ میں کیا میں چاہ سکتا ہوں اس نے اجازت طلب کی جی ضرور ہورم نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے سے جانے کی اجازت دی اور وہ پرمیشن ملتے ہی گلاس ٹوڑ کھول تھا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور ہورم کی نظروں نے دور تک اس کا تاقب کیا تھا وہ خوش تھی آج پہلی دفعہ آدل نے اس سے اتنی طویل بات کی تھی آج وہ آدل کے خود پر چڑھائے کھول کو توڑ تو نہیں سکی لیکن چٹخواہ ضرور چکی تھی اور اس سے یقین تھا وہ ایک دن آدل کو اس کھول سے ضرور ازاد کروا لے گی میں آدل سے شادی کہنا چاہتی ہوں ہورم نے مسٹر لگاری کے سامنے اپنے باتوں کی تھی اور اس کے بعد پر وہ تھوڑے شوق پی ہوئے تھے یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا وہ کبھی نہیں مانے گا اور وہ انسان تو کسی سے بات کرنا تو دور کی بات کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو کیا وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا مسٹر لگاری جانتے تھے کہ آدل کس قسم کا لڑکا ہے اس سے بغیر کوئی اووری ایکٹ کی انہوں نے سمجید کی سے پوچھا ڈیڈ اس کے ٹینشن نہ لیں میں اسے راضی کلنوں گی ہورم نے لاپروہی سے کہا لیکن بیٹا میری خیال میں تمہیں اپنے فیصلے پر گھوڑ کرنا چاہیے ہم اس کے بیک گرونڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے مسٹر لگاری نے فکر مندی سے کہا لیکن ڈیڈ وہ پانس سال سے ہمارے پاس جاگ کر رہا ہے اتنا تو یقین ہم کر سکتے ہیں اس پر ہورم نے پوری یقین ریچے میں کہا جو بیٹا تم فیصلہ کر چکی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آدل اچھا لڑکا ہے لیکن اس کا بیک گرونڈ ہم نہیں جانتے اس لئے میں تم سے کہہ رہا ہوں لیکن میں تمہیں فورس نہیں کروں گا کیونکہ میرے لئے تمہاری خوشی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو تم چاہوگی وہی ہوگا اب دانیال کی شادی کے بعد تمہارے بارے میں سوچتے ہیں فرحال تم پیکنگ کر لو کل ہمیں پاکستان کے لئے بھی نکلنا ہے مسٹر لگاری نے اسے گھلے لگاتے ہوئے شفیق لیچے میں کہا تینک یو ڈیٹ میں جانتی تھی آپ کو بھی منع نہیں کریں گی تینک یو سو مچ ڈیٹ اس نے خوشی سے چہتے ہوئے کہا میری اللہ سے دعا ہے کہ میری گوڑیا ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے مسٹر لگاری نے شفق سے اس کے ماتے پر بوسا دیتے ہوئے کہا ہورم اتن کی جان بسی جی وہ کیسے نہ مانتے آمین اور اللہ میرے ڈیٹ کو بھی ہمیشہ ہیپی رکھیں ہورم نے مسکراتے ہوئے محبت سے چھوڑ لے جی میں کہا بڑا پیار آ رہا ہے ڈیٹ پر خیل یہ تو ہے کملے میں داخل ہوتی میسیس لوگاری نے مسکراتے ہو مشکوک لے جی میں کہا ڈیٹ کوئی جالس ہو رہا ہے ہورم نے میسیس لوگاری کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم کیوں جالس ہوں گے بھلا ڈیٹ اور بیٹی کا معاملہ ہے ہم کون ہوتے ہیں اب دونوں کے بیچ میں آنے والے میسیس لوگاری نے تب کر کہا ہاؤس سویٹ ماما کتنی اچھے لگتی ہیں اب غصہ کرتے ہوئے ہورم نے ان کے پاس آ کر ان کے گھر باہریں ڈالتے ہوئے کہا مکھا نہ لگاؤ مجھے جو اپنے ڈیٹ کے پاس ہی میسیس لوگاری نے مسکر غصے سے کہا اوہو ماما کیوں غصہ کرتے ہیں ڈیٹ بھی تو آپ کے ہی ہیں ہورم نے مانے خیصے سے کہا اس کی بات پر مشٹر لوگاری زور سے ہنسے تھی جبکہ میسیس لوگاری نے خب کیسے اس کی طرف دیکھا تھا اب بس کر دے کتنا گھو رہیں گے بچی کو مشٹر لوگاری نے انہیں مسلسل ہورم کو دیکھتے پا کر ہنسی دوباتے بھی کہا آپ تو چپ ہو جائیں میں اب اپنی بچی کو بھی نہیں دیکھ سکتی حد ہو گئی مشٹر لوگاری نے تڑک کر کہا ہورم جانتی تھی اب ان کے سویٹ سے جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے کے آگے بڑھتی اس نے مشٹر لوگاری کو پکارا ماما کیا پیکنگ کروا دیں گے میرے ساتھ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا رکھو اور کیا نہ رکھو ہورم نے بیبسی سے کہا ہاں بیٹا چلو میں کروا دیتی تمہارے ساتھ ویسے بھی اب میں فریق ہوں مشٹر لوگاری نے نرم لیچے میں کہا اور ہورم کو لیے کمرے سے نکل گئیں لیکن مشٹر لوگاری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولی تھی مشٹر لوگاری ہمیشہ کی طرح ان کی اس طرح دیکھنے پر مسکرات دیا کر دیتے آخر پہلی اور آخری محبت ہی وہ ان کی خانہویلی میں اس وقت بہت چہل پہل تھی ہر کوئی یہاں وہاں باگتا نظر آ رہا تھا ہر ایک کا اپنا ہی مسئلہ تھا کسی کے کپڑے اب تک نہیں سی لیتے تو کسی کی میچنگ جولری نہیں تھی تو کسی کی شاپنگ اب تک مکمل نہیں تھی آج ماہیوں کا فنکشن تھا اور فنکشن تھوڑی دن میں شروع ہونے والا تھا کچھ میمان آ چکے تھے اور کچھ کی آمد جاری تھی رہاب اور روباب کو صبحی پولر بیٹھ دیا گیا تھا ماہیوں کا فنکشن کمبائن خانہویلی میں رکھا گیا تھا نکاح صبحی سادگی سے کروا دیا گیا تھا آئیشی اور حیشم خان دونوں دروازے پر کھڑے میمانوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھے جبکہ دانیال اور حاظم سٹیج پر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے ہورم مسٹر اینڈ میسیس نگاری کے ساتھ بیٹھی اٹھ کے جائزہ لینے میں مشکول تھی جب دروازے سے داخل ہوتی روباب اور رہاب کو دیکھا جلی سے ان کی چانی پڑی تھی اور پھر دوبٹے کے سائے تلے پھولوں کے زیور پہنے پیلے جڑے میں ملبوس سے سیچ کے قدم اٹھاتی وہ دونوں سٹیج پر پہنچی تھی اور پھر انہیں حاظم اور دانیال کی برابر بٹھا دیا گیا کچھ دیر میں رسم شروع ہونے والی تھی حیشم خان ویس بانی کا فرض با خوبی نبا رہا تھا اس کام آئیشہ بھی اس کا ساتھ دینے کی بڑی کوشش کر رہی تھی کمی تھی تو صرف ایک انسان کی اور وہ تھا زیان لیکن کوئی اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کشی کے مقبے پر کوئی اسے ایک امگین نہیں کرنا چاہتا تھا حاظم کی مسکراہت تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اسے مسلسل مسکراتے دیکھ کر زویا نے اسے پکا رہا حاظم مانا کہ تمہاری مائیوں ہو رہی ہے لیکن اگر تم یوں ہی مسکراتے رہے نا تو سب کس تمہاری ذہنی حالت پر شک کرنے لگیں گے زویا کی بات پر فوروز کے لب سمٹے تھے لیکن اگلے ہی لمحے وہ زور سے ہنزہ تھا کیا کرو باوی سوچ رہا ہوں جتنا مسکرانا ہے موقع ملے یا نہ ملے حاظم نے ساتھ پیٹی روباب کی طرف دیکھا ماں نے خیزے سے کہا کیوں نہیں ملے گا اتنی پیاری تو ہے ہماری روباب خوش رکھے گی تمہیں زویا نے محبت سے روباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زویا کی بات پر روباب نے شرم سے اپنی نظریں چھکائی تھی آخر پسند کس کی ہے بابی حاظم نے فرضی کولر چھاڑا ہے کسی نے کمے کی آئیشہ نے بھی جسا ڈالنا ضروری سمجھا بابی اب ایسا تو نہ کریں کتنی مہمان ہے یہاں اگر کسی نے سن لیا تو آپ کا دیور ماہیوں شدہ ہو جائے گا حاظم نے ایڈ کی نظر دھڑاتے فکر مندی سے کہا اور اس کے بعد پر سب نے زور سے کہہ کا لگایا تھا رہاب نے کچھ پولنے کے لیے مک کھولا ہی تھا جب دانیال کی بات پر اس کی جانہ متوجہ ہوئی تھی ایک بات بتاؤ روئی کیا یہ گہنڈے کے پھول فری میں مل رہے تھے جو پھولوں کے دکان بند کر آگئی ہو دانیال نے مسکرات دباتے ہوئے شرارتی لیچ میں کہا اس کی بات پر رہاب نے گسے سے اس سے کورا اور ایڈ کی نظر دھڑاتے چھپکے سے اپنے ڈبٹے پر لگی پر نکال کر زور سے اسے چبوئی تھی آہاں اس کے چلانے پر سب اس کی جانہیں متوجہ ہوئے تھے کیا ہوا دانیال آئیشہ نے فکر مندی سے کہا کچھ نہیں بابی کچھ نہیں دو دانیال نے حق لاتے ہوئے کہا کتنی ظالم ہو لڑکی اتنا تو سوچ لو ابھی سب ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں دانیال نے تڑک کر کہا تو آپ کو کیا رکھنا چاہیے تھا بولنے سے پہلے روحاب نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا اچھا جی شاید آپ بول رہی ہیں کہ اب ہم آپ کی شوہر بن چکے ہیں دانیال نے اسے اپنا رشتہ یاد دلایا تو اب سب پہ بٹھا لو یہ مجھ سوچ رہے گا کہ اب میں کچھ نہیں کہوں گی روحاب نے خف کی سے کہا ہاں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے مجھ جیسا معصوم انسان دانیال نے بیچارگی سے کہا ہاں ہاں معصوم اور آپ very funny joke of the day سلام ہے آپ کو روحاب نے کہہ کے لگاتے ہیں مسائکہ کے اس لیجے میں کہا شکر ہے تم ہنسی دو سڑیل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر خم کرتے ہوئے کہا بس زیادہ نہ بولیں روحاب نے جلے پٹے لیجے میں کہا بس کر دو روحی کیا ہر وقت لڑتی جاتی ہو بچارہ معصوم ساتھ ہو ہے حاظم جو کب سے بیٹھا ان کی سن گن سن رہا تھا انہیں مسلسل لڑتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا بس کر دو تم تو جانتی ہوں کتنے معصوم ہو تم دونوں تم دونوں جیسے دو اور معصوم دنیا میں آ گئے تو دنیا دھرم بھرم ہو جائے گی روحاب نے ٹڑک کر کہا بس کر دو روحی سب دیکھ رہے ہیں رب باب نے اس کا ہاتھ باتے ہوئے ڈیمیل ایچے میں کہا بولتے ہوئے وہ یہ بول گئی تھی کہ آس پاس کھڑے میمان اسی کی جانا متوجہ تھے اور اپنی ہر کل پر شرمندہ ہوئی تھی خبکی سے نظریں چکا گیری پر مائیوں کی رسم شروع کی سب میمانوں نے انہیں اپٹن لگایا مٹھائی کھلائی رسم کے بعد فوٹو سیشن سٹارٹ ہو چکا تھا اور پھر خانے کے بعد سب میمان ایک ایک کرتے روانہ ہو گئے مسٹر اینڈ میسیز لوگاری بھی یہاں لاہور میں موجود اپنے بنگلے میں ہی قیام پذیڑ تھے اور لاہور آکر سب سے پہلے انہوں نے زویہ سے معافی مانگی تھے ان کا بنگلہ گاؤں کے قریبی تھا تو وہ جلد ہی چلے گئے جبکہ رباب یہی رہاب کے ساتھ اس کے کمرے میں ٹھیری ہوئی تھی ولید ملکہ بیماری کی وجہ سے دو سال پہلے انتکال ہو چکا تھا تو کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے رباب اپنی امہ کے ساتھ خان حویلے میں ہی رک گئی تھی اس طرح ایک خوبصورت یاد کے ساتھ اس خوبصورت دن کا اقتطام ہوا تھا لیکن زیان کی کمی حاظم اور رہاب نے شدہ سے محسوس کی تھی رہاب اور رباب آج کی فنکشن کو ڈسکس کر رہی تھی جب دستک پر دروازے کی جانب متوج ہوئی رہاب نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا سامنے کھڑے حاظم کو دیکھ کر مشکوک دیچے میں گویا ہوئی تم یہاں کیا کر رہے ہو اس کلیجرس پارتا مم میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا رہاب چانتی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے لیکن وہ رہابی کا جو موقع کا فائدہ نہ اٹھائے روحی میری پیاری بہن بس ایک دفعہ ملنے دو حاظم نے مکھن لگا ٹوئے کہا حاظم چلو لکھو یہاں سے رہاب نے دروازہ بن کرنا چاہا لیکن حاظم نے اسے دروازہ بن کرنے سے روکا یار روحی ایک دفعہ پلیس یاد کرو میں نے تمہیں پرزو تمہاری فیوریٹ چوکٹر اللہ کر دی تھی اسی کی واسطے ملنے دو حاظم نے ایک دفعہ پریسرار کیا بھائی کو بلاؤ اور یار اپنے چوکٹر احسان مت کرو دو دن سبر نہیں کر سکتی تم روحاب نے ہاتھ میں پکڑی چوکٹر اس کے آب میں تھماتے میں مسلم غصے سے کہا روحی تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو اب تم جو رب سے لچاؤگی ہمیں چھوڑ کر تھوڑا تو رحم کر لو حاظم نے اسے ایموشنلی بلیک مل کرنا چاہا جس میں کامیابی ہو چکا تھا اب روحاب آنکھوں میں نہ ملیے کھڑی تھی اور رونے کی مکمل تیاری میں تھی اوے روحی رونے کا نہیں کہا تھا میں نے میں سے مجھے نہیں پتا تھا کہ چڑھے لیں روتی بھی ہیں حاظم نے دان پیسے وکا جبکہ اس کی خود کی آنکھیں بھیگ چکی تھی تم کیا ہو اور جانتے ہو چڑھے لیں پاغل بھی ہو جاتی ہیں روحی نے حاظم نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر وہ تپ چکی تھی اچھا میں تمہاری جان ابھی نکال دیتی ہوں اور ادھر تو میری چوکلٹ رہاب نے کہا کہ دروازہ سوٹ سے بند کر دیا اور وہ جو روباب سے ملنے کی امید لگائے بیٹھا تھا اس اچانک ہونے والے بار پر بس کلس کر رہ گیا اور اب بیبسی سے من مناتے ہوئے اپنے کمرے کی چانے بڑھ گیا آئیشہ آجہ بہت پیاری لگ رہی تھی آئیشہ آنے کے سامنے کھڑی جو لڑی اتارنے میں مصروع سے جب حیشم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے کندہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا واہ کیا بات ہے آج اتنا مکھن کو لگایا جا رہا ہے آئیشہ نے شیشے میں کھڑے نظر آتے اس کے اکس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اب آپ کو ہماری طریبی جھوٹی لگنے لگی ہے حیشم نے افتردگی سے کہا میں نے ایسا تو نہیں کہا ویسے آج ایک بندہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے ہینڈسوم تھا کافی دل ہی نہیں کہہ رہا تھا اس پر سے نظریں اٹھانے کا آئیشہ نے مانی خیزی سے کہا اور حیشم تو بس شاکٹ سا کھڑا تھا یک تم اس کے چیرے کا تناؤں بڑھا تھا کون تھا وہ حیشم نے مٹھیا بیجھتے ہوئے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا کوئی بلکل سامنے آئینے میں نظر آتے شخص جیسا تھا آئیشہ اپنی مسکرات چھپاتے ہوئے بولی حیشم کے چیرے کے تاثرات پتلتے چیرے کا تناؤں کام ہوا تھا وہ آئیشہ کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا نہ جانے وہ آئیشہ کے لیے اتنا پوزیسف جنونی کیوں تھا اور آج اتنے سالوں بعد بھی آئیشہ سے اتنی محبت کرتا تھا بلکہ دن بعد دن اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ آج بھی آئیشہ کو کھونے سے ڈرتا تھا آئیشہ ایسے مزاق مت کیا کریں آپ چانتی ہیں نا حیشم خان کے لیے ناقابلی برداشت ہے ہم آگوں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے حیشم خان نے جس پاتے لیچے میں کہتے ہوئے اسے خود میں بینجا تھا آپ جانتی ہیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں شاید لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی محبت کو بیان کریں love you so much آئیشہ حیشم خان نے اس کے ماں تھے پر محبت کی مہت سبت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے چھوڑ لیچے میں کہا hate you حیشم آئیشہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا thank you آئیشہ اس نفرت کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ چاہیں نفرت کریں محبت لیکن یہ دونوں جس پر میری دیئے ہوں بس اتنی سی خواہش ہے میری حیشم نے مشکول لیچے میں کہا اور آئیشہ کی اظہار محبت کو وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ آئیشہ کا محبت ظاہر کرنے کا یہی انداز ہے اسے اندازہ تھا وہ جانتا تھا کہ آئیشہ کا محبت ظاہر کرنے کا یہی اندازہ ہے اسے اندازہ تھا کہ وہ جس جدت سے آئیشہ کو چاہتا ہے آئیشہ بھی اسے سے اتنی محبت ہی کرتی ہے حیشم آپ نائش سے پہلے کہ آئیشہ کی بات مقامل ہوتی ڈریسنگ پر پڑے فون کی وشتی رنگ نے انہیں اپنی جانب میں توجہ کیا تھا جس کی سکرن پر کوئی اچھلا بھی نمبر بلنگ ہو رہا تھا حیشم خان نے کال رسیف کر کے موبائل کان سے لگایا تھا السلام علیکم حیشم خان نے سلام کیا وارلیکم السلام کیشے ہو حیشم خان دوسری جانب سے کوئی معنوس آواز ابری تھی لیکن حیشم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز کہاں سنی ہے کون بد کہہ رہا ہے حیشم خان نے روبدار آواز میں پوچھا میں آدل بات کر رہا ہوں دوسری جانب سے وہ نام سن کر حیشم کا چھیلہ یک تم غصے سے سرخ ہوا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے والک کرنے کی حیشم خان زور سے کھٹ چا تھا اس کی آواز پر عائشہ نے چونکل اس کی طرف دکھا تھا حیشم کی گریس موبائل پر کافی مضبوط ہو چکی تھی اور عائشہ اب بھی چین کھڑی کال بن ہونے کا انتظار کر رہی تھی میں تم سے اور عائشہ سے معافی مانگنے چاہتا ہوں آدل خان نے تو حمل سے کہا ہم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے آدل خان تمہیں ہماری بی بی آیشہ کا ہاتھ آمات اور تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں حیشم خان غصے سے گھر آیا اور عائشہ تو آدل خان کا نام سن کر ہی شوق ٹرہ گئی تھی میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا لیکن حیشم تم خوش سوچو اگر میری جوگہ ہوتی تو کیا کرتے آدل خان نے ٹھہر گلے جب میں پوچھا اس کے جواب میں ہیشم اس کے جواب میں ہیشم کچھ نہیں کہہ پایا تھا وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ آدل آئیشہ سے بچپن سے محابت کرتا تھا اور اس طرح بہ آسان ہی اپنی محابت سے دستبردار ہو جانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اس نے تو پھر منزل کے پاس پہنچ کر منزل کو کوئیا تھا اس نے بینا کچھ کہیں کال ڈسکنیکٹ کر دی آج پہلی بار ہیشم کسی کے سامنے چھک ہوا تھا کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے زور سے موبائل پٹخا تھا کیا ہو گیا ہیشم آئیشہ نے فکر ملیسوس کے برابر بیٹھتے ہوئے دیمی ریسے میں پوچھا آئیشہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا ولی وہ معافی مانگ لیں ہیشم نے عجیب سے ریسے میں پوچھا آئیشہ ہمیشہ اس کے لیے اپنی اتنی جنونیہ سے ڈڑتی تھی کیا ہو گیا ہے آپ کو ہیشم اس بات کو چھ سار گزر چکے ہیں اب تک تو انہوں نے بھی شادی کل دی ہوگی اور میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں کیا مجھ پر ہو میری محبت پر آپ کو اتنا بھی باروسہ نہیں ہے آئیشہ نے اپنا لے جائے فڑا سخت رکھا تھا آئیشہ ہمیں آپ پر خود سے بھی زیادہ باروسہ ہے لیکن وقت پر باروسہ نہیں جب یہ کروڑ لیٹا ہے تو زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے ہیشم خان نے اپنا ڈر ظاہر کیا وہ انسان جس کے نام سے ہی لوگ ٹرد چاہتے تھے وہ ایک عورت کی محبت بھی اتنا کمزور ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن کیسا بھی وقت کیوں نہ آ جائے میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی زندگی کے ہر موپر آپ مجھے اپنے پاس ہی پائیں گے آئیشہ نے اس کا ہاتھ ہامتے ہو اسے یقین دلانا چاہا تینکیو آئیشہ ہیشم خان بھی ہمیشہ آئیشہ کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہیشم نے مصبوط لیچے میں کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھی گیا ہیشم آئیشہ اور ہیشم کبھی الگ نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں وہ ایک دوسری کے لیے ہی بنے ہیں آئیشہ نے نرم لیچے میں کہا اور جس سے ایسا ہوا ہیشم خان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گا ہیشم نے جذباتیت سے کہا اگر اب آپ نے کچھ کہا تو میں چلی جاؤں گی بچوں کے کمرے میں آئیشہ نے بھی زور آور دھمکی دی تھی ایسے کیسے چلی جائیں گی آج اگر آپ گئیں تو ہم آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے ہیشم نے مسکراتے ہوئے کہا اب وہ کافیت تک نارمل ہو چکا تھا ہیشم بھول جائے گی نا سب ماف کر دیں آدل خان کو وہ جو سب ہوا وہ وقت کا تقاضی تھا لیکن آئیشہ ہیشم خان کو آئیشہ کا آدل کا نام لینا ناغوار گزرا تھا اور اس پاکتہ اندازہ آئیشہ کو ہو چکا تھا لیکن کچھ نہیں بس ہم نے کہا آپ ان کو ماف کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں آئیشہ نے حتمی لیچے میں کہا وہ جانتی تھی کہ ہیشم خان اس کی کوئی بات نہیں ٹار سکتا اوکے جس فاریو جانے ہیشم ہیشم نے ہار مانتے ہوئے کہا تھینک یو ہیشم آئیشہ نے مشکول لیچے میں کہا تھینک یو وہ بھی اتنا سمپل ہیشم نے اس قرار دباتے ہوئے کہا کیا مطلب تھینک یو میں بھی ڈیزائن ہوتے ہیں آئیشہ نے نہ سمجھے سے پوچھا تھا نہیں ڈیزائن تو نہیں ہوتے ہاں فیلنگ ضرور ہوتی ہیں اس میں ہیشم نے مانے خیزے سے کہا تو آپ کو کونسا تھینک یو چاہیے آئیشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہمیں محبت والا تھینک یو چاہیے ہیشم خان نے مانے خیزے سے کہا یہ کونسا تھینک یو ہے اچھا چلیں آج میں آپ کو ایک نیا انداز بتاتی ہوں شکریہ کہنے کا آپ آنکھیں بند کریں ہیشم نے اپنی ہنسی دباتے بھی کہا اوکے ہیشم نے فوراں خوشی سے آنکھیں بند کی تھی اور آئیشہ اس کی آنکھیں بند کرتے ہی لمحے کی دیر کی بنا وہاں سے باغی تھی مسئلسہ خاموشی پا کر ہیشم نے آنکھی کھولی تھی لیکن آئیشہ کو نہ پا کر اس نے اٹھ کر نظریں ڈھوڑائی تھی اور آئیشہ کے بیف بک بنانے پر بس مسکورہ کرے گیا تھا اب جان گئے ہیں ہم کی آئیشہ ہیشم خان کی بیوی ہیں آج آپ ہمیں ہی چونہ لگا گی ہیشم خان خود سے کہتا باشروم کی چاہنے پڑھ گیا اللہ تعالیٰ تو غفر و رحیم ہے مجھے معاف کر دیں آج آپ کا یہ بندہ سب کچھ ہو چکا ہے جانتے ہیں اللہ جب میں آج حازم سے میرا مجھے لگا چیسے زندگی مل گئی ہو کتنہ سمجھدار ہو گیا تھا وہ اور وہی میری گوڑیا بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کر اس کی شادی ہے ان سالوں میں میں سب کچھ کھو چکا ہوں لیکن ہاں اللہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے وہ جائے نماز پر بیٹھا بھارک علاہی میں ہاتھ پھیلائے اپنے رب سے مخاطب تھا اب وہ اپنے رب سے ہی ساری باتیں کیا کرتا تھا اس نے کسی کو رازدار یا رکیب نہیں بنایا تھا اب اس کے لئے سب کچھ اللہ ہی تھا یا اللہ پلیس ایک تفہ مجھے زویہ سے ملوا دیں یا اللہ میں چانتا ہوں میں تب تک پرسکون نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے معاف نہ کر دے لیکن میں اسے ہر جگہ ڈونڈ چکا ہوں شہر کا کونہ کونہ چھان چکا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی وہ رو رو کر اپنے رب سے التجا کر رہا تھا یا اللہ تو دلوں کے حال کو بھی چانتا ہے تو تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے پلیس اللہ تعالیٰ ایک تفہہ بس مجھے اس سے ملوا دیں وہ ہیچکیوں سے رو رہا تھا گڑ گڑا آتا تھا شاید رب قبولیت کے گڑی آ چکی تھی اس کی سن لے گی تھی اس کا رونا بھی رب کو پسند آ گیا تھا اور شاید اب اس کے زندگی میں سکون آنے والا تھا آج وہ پورے پانچ سال بار اس طرح رویا تھا بچوں کی طرح اس نے رو رو کر اللہ سے فریاد کی تھی ان جانتا تھا کہ وہ انسان جس سے اس نے حس سے زیادہ نفر کی تھی اسی انسان کو اس طرح اللہ سے رو رو کر مانگیا وہ پوری رات اس نے رب سے منتیں التجاہ کرتے گزار تھی حجر کی نماز کے بعد جب وہ رو رو کر تھک چکا تو انہیں ڈال ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور آخر کچھ دیر میں نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی خان خویلی میں مقمس کو چھایا ہوئی تھا تمام کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھی جب وہ دیرے دیرے گئے قدم اٹھاتا بینہ کوئی آہت کی روحاب کے کمرے کی جانے بڑھاتا دروازہ چکے لوگ نہیں تھا اس نے بغیر آواز کی دروازہ کھلاتا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیٹ پر دنیا و مافیا سے بے خبر سوئی وجود کی جانے بڑھاتا رباب تم یہاں اٹھے مزے سے سوئی ہوئی ہو وہاں میرا سکون چین سب برباد کر رکھا ہے حاظم نے اس کے پاس زمین پر گھٹے ٹیکٹوس کے کاملے سرگوشے کی کسی معنوز آواز پر سامنے سوئے وجود میں جنبش پیدا ہوئی تھی اس نے چٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور ابھی کچھ پولنے کے لئے مکھولا ہی تھا جب حاظم کی بات پر چپ ہو گئی حاظم چان چکا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے یار آج تو تم بہت پیاری لگ رہی تھی پھولوں میں گری بلکل کالے غلاب جیسے اور یہ پیرا جوڑا اس میں تم بلکل پی لیا کہ مریض لگ رہی تھی بس جب میں نے تمہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا میرا دل کر رہا تھا کہ تمہیں ہی دیکھتا رہا ہوں حاظم نے ہلکی اسی آواز میں اپنے مسکراہت دباتے ہوئی کہا ہم اس نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا جبکہ حاظم شوق تھا کہ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں اچھا میں یہ کہنے آیا تھا کہ اپنے ہاتھوں پر مہنڈی سے میرا نام ضرور لکھوانا حاظم نے اپنے آنے کی وجہ پتائی روباب تم جان نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں آج جب ہمارا نکاح ہوا اس وقت جو میں فیل کر رہا تھا مانا قابل بیان ہے حاظم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جبکہ اس نے جٹکے سے ہاتھ چڑھواتے ہوئے سائل لائم آن کرتے ہوئے جٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو حاظم میں روباب نہیں روحاب ہوں کتے چھچھو رہی ہو تو مجھے تو آج پیدا چلا ہے روحاب نے غصے سے کہا اور حاظم تو روحاب کو دیکھ کر ہی سکتے میں آ گیا تھا اور اب اپنی بے فکوفی پر نظریں چھرا گیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اپنی خب کی چھپا تھا چھٹ سے بولا چھچھو رہا ہوگا دانیال سمجھے تم اور میں اپنی بیپ سے بات کر رہا تھا لیکن نہیں تمہیں تو ہمیشہ قواب میں ہڈی بننا ہے ہے نا خبردار جو ایک لفظ بھی دانیال کے پارے میں کہا ورنہ میں بیٹے سے پھوٹ کر اسے بیوا کر دوں گی روحاب نے تڑک کر کہا لیکن فورا نہیں اپنے لفظوں کا احساس ہوتے ہی انگلی دانتوں تلے دھبا لی مستر سے شرک کی آواز پر رباب کی نیر میں خلل پیدا ہوا تھا اور سامنے کھڑے حاظم کو دیکھ کر شرمیلی سمسکان اس کے لبوں پر ڈوڑ گئی تھی اوے انیس سو پچاس کی پتائش تم اس سے شرما رہی ہو اس نمونے سے جو خود کو دیکھ کر شرما جاتا ہے روحاب نے غصے سے رباب کی طرف دیکھا توبہ ہے روحی اور تم یہاں کیوں آئے ہو رباب نے حاظم سے پوچھا یہ یہاں تم سے ملے آیا تھا تم نے اس کا سکونچین سب لول لیا ہے اور کہہ رہا تھا تم آج پی لیا کہ مریض لگ رہی تھی روحاب نے ہنستے بکا جبکہ روحاب نے خونخواہ نظرہ سے حاظم کی جانب دیکھا تھا حاظم سمجھ چکا تھا کہ اب وہ اس کی فیلنگز کی میند بجانے والی ہے اس لئے بینہ کچھ کہے روحاب کو وارن کرتا پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ روحاب اور روحاب نے زور سے کہکہ لگایا تھا اب ان دونوں کا ہنسنس کر بورا حال تھا تو آج کے لیے تاہیے کافی ہے انشاءاللہ نیکس پارٹ جو ہوگا اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ اور اس کو بھی میں جلدی اپلوٹ کر دوں گی اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہے تو پلیس کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اکا کیجئے